نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من احلی اللہم فکحنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ یونس مکی صورت یارہ رکوات ایک سو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے دسمیں اور نزولی اعتبار سے ففٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اشارتن کیا گیا ہے اگر شان نزول اور پیریٹ جس میں نازل ہوا ہے وہ وہی پیریٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا آخری دور ہے جس میں بہت زیادہ مخالفت ہے اور حضرت یونس علیہ السلام جو حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا بتایا گیا کہ وہ حجرت کر کے اللہ کے حکم سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر مچھلی کے نگلنے کا واقعہ رونما ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا مضمون بنیادی طور پر دعوت فہمائش اور تمبی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا مرکزی مضمون اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا اپنے کلام کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف بڑے جامع طریقے سے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ سورج یہ چاند ستارے دن رات اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق اور تخلیق ہیں اور یہ کہ ولہو ملک السماوات وما فی الارض کے زمین آسمان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بادشاہی ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حکمت والے حکمات ہیں اس کے سارے حکمات برحق ہیں یہ کیا ہے شفاء اللہ ما فی الصدور ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور یہ جامع سے تعرف کروانے کے بعد یہ واضح طور پر بتا دیا گیا سورہ یونس میں کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہیں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ ناکامی اور خسارے سے دوچارک ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا طریقہ کار جاری ہے اللہ کبھی ہمیں ہماری ذات کی مثال کبھی کائنات کی مثال کبھی ماضی کے قوموں کی مثالیں اور کبھی مستقبل کی رودات دکھا کر جو بات خلاصہ ہوتا ہے اس کو ذہن نشین کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام رو تل کا آیات الکتاب الحکیم علی فلام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں کیا لوگوں کیلئے یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکا دیں اور جو مان لیں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہیں کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن کا اعتراض لگایا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوگر ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اس کی عبادت کرو پھر کیا تم ہوش میں نہیں آوگے اسی کی طرف تم ساپ کو پلٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بشک پیدائش کی اپتباع وہ ہی کرتا ہے وہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے جنہوں نے قفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پییں گے استغفرالعرب تردناک سزا بھگتیں گے کیوں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے وہ ہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا چاند کو چمک دی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا بلکہ با مقصد کیا ہے مقصد امتحانگاہ کے طور پر بنایا وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ خمجعلنا منہم حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جخنم ہوگا کیوں؟ ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی را چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بکھیں گی وہاں ان کی یہ صدا ہوگی کیا کہیں گے جنتی وہ دعا کریں گے وہ اللہ کی حمد و سنا کریں گے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ الحمدللہ خرب بالعالمین پر خوکا اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی کرتا جتی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی محلت عمل تو کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی اس لیے ہم لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آفت کا وقت سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہمیں پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چلنے کرتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دئیے گئے لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھے ہم نے حلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے انہوں نے ایمان ہی لاکر نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری طرف سے ساف ساف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمین کر دو یہ مطالبہ تو قرآن کے حوالے سے ہر دور میں رہا ہے آج تک بھی وہ انلائٹنڈ اسلام وہ موڈرٹ اسلام کا تصور لوگ مانگتے ہیں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیڑے دماغ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آج سو کتنے سو سال پہلے نازل ہوا لوگ جو ہیں وہ چاند پر مریخ پر مارس پر پہنچ گئے اور یہ اسی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں اس میں تو اجتہاد کی ضرورت ہے اس میں تو قیاس کی ضرورت ہے اتنی موٹی موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ شریعت کے احقامات اور علوم القرآن اور علوم الحدیث اور فق کی ابجد اے بی سی سے بھی واقف نہیں ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کے حلال اور خرام اور نیکی اور گناہ اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جو کانسپٹ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے جب اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ واضح طور پر فرما دیا تھا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رذیتو لکم الاسلام دینہ کہ یہ کامل ہے یہ تمام ہے تو قیامت تک اس کے حلال اور خرام اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بدلنے کا اختیار اور مجاز ایون پافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا سورہ تحریم میں ہم واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا کہ شہد کو اپنے لئے حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراں قرآن کی آیات نازل فرمائی تھی لِمَا تُحرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَقَا کہ آپ نے اس چیز کو حرام کر کے سے دیا جس کو ہم نے حلال کیا تو حلال اور حرام کو چینج کرنے اور اشتہاد اور قیاس کے نام پر شریعت کو انلائٹنڈ اسلام اور موڈویٹ اسلام بنانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ البتہ قیاس اور اشتہاد تو ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے سائنٹیفکلی ڈیویلپمنٹ تھی ہی نہیں آہستہ آہستہ سائنٹیفکلی ترقی اور ارتکاہ کے ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئیں اس دور کے لوگوں کو اگر بلڈ ٹرانس فیوجن یا آگن ٹرانس پلانٹس کے بارے میں بتا دیا جاتا تو نہ وہ سمجھ سکتے تھے نہ ضروری تھی نہ وہ کامپریہنڈ کر سکتے تھے تو ایسی کچھ چیزیں جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں ان کو انڈائریکلی کچھ اور احکامات سے ڈرائیو اور اخذ کیا جاتا ہے تو یہ ہے اشتہاد اور قیاس یہ حلال اور حرام اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں نہیں ہو سکتا ان سے کہو میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تغیر اور تبدیلی کر دوں میں تو بس اس بحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہالناک دن کی عذاب کا ڈر ہے کہو اگر اللہ کی مشیرت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا اگر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے پھر اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بھات گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کے واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے دے یقینا مجرم کبھی فلا نہیں پاسکتا یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرخ سے جو یہ کرتے ہیں ابتدان انسان ایک امت تھے بعد میں انہوں نے اختلاف کیا مختلف عقیدے اور مسلک بنا لی اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تین نہ ہو گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو فوراں ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چالبازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو کلم بند کر رہے ہیں اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرہا شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اکرمہ بن ابو جہل نے کس کو پکارا تھا رب کعبہ کوئی تو پکارا تھا اور کہتے ہیں کہ اگر تُو نے ہم سے اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہی لوگ حق سے منخرف ہو کر زمین میں بغاوتیں کرنے لگتے ہیں لوگو یہ تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑتی ہے دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم مز تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوات جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب کھنی ہو گئی پھر این اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی کھٹی بنی سوری کھڑی تھی اس کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یا قائد رات کو یا دن کو ہمارا خکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے سمجھنے والے اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے حدایت اس کے اختیار میں جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے ان کے چہروں پر روح سیاہی اور زلط نہیں چھائے گی وہ جنت کے مستخق ہیں اللہم جعلنا منہم جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے جن لوگوں نے بھلائی کمائی ان کی بھلائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے زلط ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہیں وہ دو زخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے جس روز ہم ان سب کو اپنی عدالت میں کٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری بات اب تو نہیں کرتے تھے ہماری اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چک لے گا سب اپنے حقیقی مالف کی طرف پھیر دیا جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سماعت اور بنائے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم پرہیس کیوں نہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا آخر یہ تم کدھر سے پھر آئے جاتے ہو دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سادق آ گئی کہ وہ مان کے نہ دیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو اور پھر آدھا بھی کہو وہ اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا آدھا بھی کرتا ہے پھر تم یہ کدھر الٹی را پر چلائے جا رہے ہو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہمہ اختنصرات المستقیم پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پہروی کی جائے یا وہ جو خدرہ پاتا ہی نہیں اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وخی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما رواے کائنات کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا کہو اگر تم اپنے ارزام میں سچے ہو تو ایک سورج جیسی ایک تصنیف لے آؤ ایک خدا کو چھوڑ کے جس جس کو بلا سکتے ہو مدد میں بلا لو اگر اصل یہ ہے تو اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں ہی نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخہ جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھو ان جھٹلانے والے ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفصدوں کو جانتا ہے اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری باتیں تو سنتے ہیں مگر کیا تم بہروں کو سناوں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو ان میں سے بہت سے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سوچتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا مہے ایسے گھڑی بھر آپ اس میں جان پہ چان کو ٹھے رہیں اللہ یہ دنیا جتنی اہم ہے اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما فیل واقعے سب گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راز پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں اور اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بہرحال انہیں آنا تو ہماری طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ قواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برا بر ظلم نہیں ہوتا کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں سب کچھ اللہ کی مشریعت پر موقوف ہے یہ امت کے لیے مخلط کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقنیم اور تاخیر نہیں ہوتی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے آخر یہ کونسی چیز ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اس وقت تم اسے مانو گے اب پچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضہ کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا تمہیں اور کیا بدلا دیا جا سکتا ہے پھر پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے زخور میں آنے سے روک دو اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا تھا روحے بھر زمین کی دولت بھی ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا دنیا میں پھوٹی کوڑی کیا دنیا میں زکاة دینے پر بھی تیار نہیں ہے وہاں روحے بھر کا سمان دینے کو تیار ہوں گے جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر جانتے نہیں وہ ہی زندگی بخشتا ہے وہ ہی موت دیتا ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے لوگو اللہ سبحانہ تعالی اب قرآن کی آیت نمبر 57 میں قرآن کے حوالے سے چار الفاظ اور چار تعرف اللہ فرمارے ہیں لوگو تمہارے پاس کیا آ گیا مَا عِزَةٌ مِّرْرَبِّكُمْ رب کی طرف سے ایک نصیخت وَشِّفَاعُ لِمَا فِي الصُدُورِ وَحُدًا وَرَحْمَتٌ چار صفتیں قرآن کی بتائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہے ہیں یہ سب کے لئے نہیں ہے یہ کن کے لئے للمؤمنین جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں نصیحت ہم دنیا میں تو جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی نصیحتوں پہ تو ہم بڑے کان دھرتے ایک تاجر جو ہے بزنس مین اس کو ہائی فلائی بزنس ٹائیکون اگر مشورہ دیتا ہے کسی انویسٹمنٹ کا تو وہ بڑے ڈل لگا کے سنتا ہے اس کو مانتا بھی ہے ایک بیمار کو ایک دنیا کا بہت ہی اچھا سا کنسلٹنٹ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے تو اس کی بات کو ضرور مانتا بھی ہے اور اس کو جانتا بھی ہے لیکن یہ یہ مالک الملک کی یہ مالک الملک احکم الحاکفین سب سے بڑے شافی سب سے بڑے رازق کی نصیختیں ہیں اللہ ہمیں ماننے سننے سمجھنے اپنانے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ نے قرآن کو کہا شفاہ اللہ ما فی صدور سینوں کے جو امراض ہیں قرآن تو شفاہ ہے بیمار گھرانوں کے لیے بیمار افراد کے لیے بیمار معاشروں کے لیے کبھی قوم میں بیمار ہو جاتی ہیں منافق قوم میں ہو جاتی ہیں بزدل ڈرپوک قوم میں ہو جاتی ہیں اللہ سب ستوں پر اس کو شفاہ کا ذریعہ بناتا ہے اور سینوں کے امراض چاہے وہ لاعلمی اور جہالت کا مرض ہے چاہے وہ شرک اور بدتوں کا مرض ہے چاہے وہ نفاق اور فسک و فجور کا روگ ہے اللہ تمام روگوں کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے دور کرتا ہے ناومیدی اور مایوسیوں کے دلدلوں سے انسانوں کو نکالتا ہے اور پھر دل کے کتنے امراض ہیں جیسے تکبر ہے خصد ہے بخل ہے خوص لالش تمہ آپس کے کینے یہ سارے گند اور گندے جذبات کیسے صاف ہوتے ہیں تعلق بالقرآن سے اور پھر اللہ نے فرمایا جب اتنا بہترین قرآن ہے تو پھر کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے اس پر تو لوگوں کو خوشیاں مانانی چاہیے یہ قرآن کیا ہے وَحُوَا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ہوا وہ قرآن خیرن بہتر ہے ارے دنیا جوڑے کپڑے زیور جائداتیں مال کرنسیاں پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتی پھرتی ہے اے خاضرینِ محفل اے قرآن کی محفل میں بیٹھنے سننے سنانے والوں جو تم جمع کر رہے ہو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ قرآن جس کے ایک حرف پر پڑھنے پر دسنے کی دو آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کے اوپر سو نوافل اس کی ایک چپٹر کو پڑھنے اور پڑھانے پر خزار نوافل جس کے لئے کہا جائے گا کہ یہ بہترین شافی ہے اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی یہ عذاب کے فرشتے قبر میں آتے ہیں تو سرحانے کی طرف سے قرآن رکے گا یہ قرآن جو ہے وہ قبر کا ساتھی بن جائے گا چودوی کے چاند کا نور پر آہم کر دے گا یہ قرآن جو ہے ایسا سفارشی ہے کہ اس کی تو دو سورتیں سایا کر دیں گی اس کی تو سورہ ملک عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی یہ قرآن وہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ آہستہ پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے تمہاری آخری آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا اور یہ قرآن کچھ کو اٹھائے گا کچھ کو گرائے گا والقرآن حجت اللک او علیک اللہ اس کو ہم سب کے خق میں حجت بنا دینا اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سورت اس کا اللہ نے تمہارے لئے اتارے اس میں سے خود ہی تم نے کسی کو حرام اور کسی کو حلال تھیرا لیا ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اس پر بہتان گھر رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرح بانتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکری نہیں کرتے تم جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ اور ایک صاف دفتر میں ترجنا ہو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں تقویٰ کا رویہ اختیار کی ہے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لئے خوش خبری ہی خوش خبری ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی ہیں بڑی کامیابی ہے جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں اور وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے آگاہ رکھو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا خود اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس سارائیاں کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ سکون حاصل کرو دن کو روشن کیا اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو دعوت کو سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا سبحان اللہ وہ تو بینیاز ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہیں تمہارے پاس اس قول کے لئے کیا دلیل ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم نہیں کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراب بانتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پاتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹایا جائے گا پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو نو کا قصہ سنا اس وقت تا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہاتا ہے برادرانے قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لئے ناقابل برداشت ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے ٹیرائے و شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدانہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہر کس محلت نہ دو تو میری نصیحہ سے مو موڑو گے تو میں تم سے کسی عجر کا طلبگار نہیں میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے خکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کے رہوں انہوں نے جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانرشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا پھر دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا پھر نو علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا نا اسے مان کے نہ دیا اپسٹنسی اور سٹبرنس اور زد ہے نا اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ہی تھپا لگا دیتے اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بڑائی کا گومنٹ کیا وہ مجرم تھے پس جب ہمارے پاس یہ حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگئے کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو فلا نہیں پاتے انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آئے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس سے ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو پھر جب انہوں نے آنچر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تمہیں پھینکا ہے نا جادو ہے اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ صدھر نہیں نہیں دیتا اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ناگوار ہو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں چند جوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فرون کے در سے خود اپنی قوم کے سرابردہ لوگوں کے در سے فرون نے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور پھر باقیہ یہ ہے کہ فرون زمین میں غلبہ رکھتا تھا نا ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتا ہی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کی ہے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کیلئے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں کیلئے نجات تطاف ہمیں کافروں سے نجات دے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا مصر میں چند مقام اپنی قوم کیلئے مخیہ کرو اور اپنے ان مقاموں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں زینت اور امبال سے نوازا اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں ان کے مال غارت کر دے ان کے دلوں پر مخر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اللہ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی ثابت قدم رخو ان لوگوں کے طریقے کی ہر کس پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی گرز سے ان کے پیچھے چلے یہاں تک جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے ایمان لیا خداوند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں نے سر اتات جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب ہوا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو تو نہ فرمانی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو توبہ تاکہ تو بعد کی نسلوں کی نشانیں عبرت بن جائے اگرچہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت بردتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا نہائیت امدہ وسائل زندگی اتا کیے پھر انہوں نے باہا میں اختلاف کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرے رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف کچھ شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے تھے فیلواکہ تیرے پاس حقی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لاکر نہیں دیں گے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخشو یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم جب ایمان لائی کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے پہلے اتمام خجت ہونے سے پہلے نکل گئے تھے وہ قوم جب ایمان لائی تو البتہ ہم نے اس پر زندگی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا اگر تیرے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ سارے مومنوں فرما بردار ہوں گے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں وہ مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے کوئی متنفذ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہ ہی لاسکتا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کی نشانی اور تنبیہات آخر کیا مفید ہوں گی اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ ہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں ان سے کہہ دو اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی میں نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے کہا گیا ہے کہ یقصو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز مشکوں میں سے نہ ہوں اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی خستی کو نہ پکا جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا اگر اللہ تجھ پہ سے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جیس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہ غفور الرحیم ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین کہہ دو وہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اس کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار تو نہیں ہوں تو لہٰذا اب فائنل کیا کرو سورہ یونس کی آخری آیت سمری دے رہی ہے وَتَّبِعَ پیروی کرو کس کی مَا يُوحَا اِلَئِقَ جو وہ چیز جو تمہاری طرف وقی کی جاتی ہے اور جب پیروی کرو گے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی تو اس راستے میں جو مالی ماشی روحانی جسمانی سوشل اکنومک پرابلمز اور ایشوز آئیں گے تو کیا کرنا وَاسْبِر سبر کرنا کب تک حتیٰ یحکم اللہ جب تک اللہ تمہاری تکلیف اور مسئیبتوں کو کٹنے کا فیصلہ کر دے یا تمہاری موت کا زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر دے وَهُوَا خَيْرُ الْحَاقِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے استقامت صبر عطاعت کا بڑا خوبصورت پیغام جو ہے وہ آخری آیت میں دے دیا گیا اب میں اگر آپ کو بتاؤنا تو صحابہ اکرام کی زندگیاں اور ان کے نمونے جو ہیں نا قرآن کی آیات کی عملی تشریح کرتے یہ آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ حضرت یاسر اور ان کے اہل خانہ کا کی رودات یاد آتی ہے یہ وہ اہل خانہ آل یاسر جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے آل یاسر صبر کرو جنت تمہاری منتظر ہے اور آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کے لئے جنت منتظر ہے ایک کون حضرت یاسر دوسرا حضرت سلمان فارسی اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ آل یاسر کے لئے اتنی بڑی خوشکبری کیونکہ جنت ان کی منتظر تھی یہ وہ گھرانہ تو جو سارے کا سارا ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بوڑے ماں باپ ہیں دو جوان بیٹیں پوری کی پوری فیملی امبریس کر گئی اسلام اب ابو جہل کے حوالے کیا گیا تھا ان کو تاکہ ان کو ایک نشان عبرت بنا دیا جائے کوئی فیملی آگے سے ڈیر نہ کرے کہ پوری کی پوری فیملی ایکسیپٹ کرے گی اسلام تاکہ ان کو ایسی عذیت دیج اور وہ ابو جہل مارتا تھا اور ظلم کی حد کرتا تھا انڈویجلی ذاتی طور پر تو جو مارتا تھا اس سے زیادہ بڑی عذیت اپنے پیاروں کو اپنے سامنے تڑپتے سسکتے اور عذیت دیکھتے دیتا تھا کبھی ماں کے سامنے بیٹوں کو کبھی شہر کے سامنے بیوی کو کبھی بابا کے سامنے بچوں کو اور پھر مارتے مارتے اس ظالم نے حد کیا کی تھی کہ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو مارتے مارتے اس نے زیر ناف برچی ماری تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا یہ وہ خاتون اسلام ہیں جو پہلا خون ان کا قطرہ راہ خق اور جو پہلی شہید ہونے والی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تھی اپنی طاقتوں کو مسلمان خواتین ہم ضروری کھنگال بھی لیں اور پہجان بھی لیں اور دہرا بھی لیں دیکھ لیجئے پہلی ایمان لانے والی ایک مسلمان خاتون پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینے والی تسلی دینے والی زور بازو بننے والی پشتبان بننے والی نگرانی اور حفاظت کرنے والی ایک خاتون تھی سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی سب سے پہلے خاتون تھی اور پھر پہلی شہید ہونے والی پہلے خون کا قطرہ بخانے والی ایک مسلمان خاتون تھی اللہ ہمیں امت مسلمہ میں خواتین اسلام کے کردار کو سیکھنے سکھانے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما صدق اللہ العظیم سورہ حود مکہ کی صورت ہے دس رکوات وان ٹوئنٹی ٹری آیات ترتیب کے اعتبار سے یاروے نمبر پر آنے والی صورت ہے حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کی روداد ہے اس میں اور یہ مکہ کے دوسرا جو پیریٹ ہے اس کے مور ٹورز دا اینڈ یا آخری دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر حدیث کے الفاظ وہ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کو میں دیکھ رسیدہ بستیوں کے قصے سنائے بڑے جار خانہ انتاز میں ان کی تنبید کرنے کے لیے مشرقین مکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا سورہ خود نے ان کو جھنجوڑ نے اور متنبع کرنے کے لیے کہ جو قوموں نے اللہ اور اللہ کے رسول وں اور اپنی بستی کے لوگوں کا انجام دے کر وہ پریشانی کی کیفیہ جو اللہ نے قرآن میں فرما ہے اللہ کا باخی اور نفس کیا آپ تو اپنی جان کو گھلانے والے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کیا ہمارے غموں کا یہ پیمانہ ہے کیا ہماری فکروں کا یہ پیمانہ ہے اللہ ہم اس پیمانے کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو فرمان ہے جس کی آیات پختہ مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر اللہ کی میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہول ناک دن کے عذاب سے ٹڑتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ نا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ ابتدائی چار آیات گویا خلاصہ ہے سورہ خود کا اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور پھر اپنی بندگی کا حکم دیا ہے قرآن کا تعارف کروایا ہے محمد کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے ان کو بشیر اور نظیر بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فکر آخرت اور عقید آخرت اور اس کی تیاری کی طرف مائل کریں اور بتایا گیا کہ آؤ اللہ کی طرف توبہ کروگے تو فلا پاؤگے اور اگر سور کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالی آگے اپنے طریقہ اکار سے ماضی کی قوموں کے تذکرے بیان کر کے اس حقیقت کو ظاکر اور راسخ کریں گے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو مورتے ہیں تاکہ اسے چھپ جائے خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو جانتا انہوں جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکے گی اور وہ ہی چیز ان کو گھیرے جس کا وہ مزا کڑا رہے ہیں اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نواز کے اسے محروم کر دیتے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلت درپار ہو گئے پھر وہ پھولہ نہیں سماتا کرنے لگتا ہے اور اس اگر کوئی تمہاری طرف وقی کی جاری ہے اور اس بات پر تمہارا دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے نہیں پہنچتے تو جان لو اللہ کے علم سے نازل ہوئی اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم سرے تسلیم خم کرتے ہو جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہیں ان کی کار گزاری کا سارا پھل ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں اللہ خم مآجر نا من النار جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرہ محض باطل تھا پھر بھلا وہ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے اور انسانی گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے لئے جس چیز کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے پس تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں پڑھنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر نہیں جانتے اور اس شک سے کن پر ان ظالبوں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا اب انہیں دورہ عذاب دیا جائے گا اور نہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ ہی خود انہیں کچھ سوچ تا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور ساب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا نہ گریز ہے کہ وہ ہی آخرت میں سب سے بڑھ دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں برابر ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی سبت نہیں لیتے سورہ حود رکو نمبر تین آیت نمبر پچیس وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِين ہم نے نُو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پھیجا یہاں سے آگے پانچ عذاب رسیدہ بستیاں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان کی رودات ہے سورہ حود میں ہم ان کو وضاحت سے بیان کریں گے ان کے حالات ان کی رودات ان کے گناہ ان پر عذاب کیسے آیا کیوں آیا اس سے ملنے والے اصول اور اپنا ذاتی محاسبہ اور قومی سطح کا محاسبہ کرتے چلے جائیں گے حضرت نو علیہ سلام کا تذکرہ قرآن کی اٹھائی صورتوں میں چونتیس مقامات پر آیا ہے اور ان کو پانچ اول العظم انبیاء کی صف میں شامل کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ سلام سے پانچ ہزار سال بعد ان کا نبوت کا دور ہے اور حضرت آدم علیہ سلام اور حضرت نو کے درمیان قرآن میں صرف ایک نبی حضرت عدریس علیہ سلام کا تذکرہ موجود حضرت نو علیہ سلام کا علاقہ جو ہے وہ عراق کا علاقہ تھا دجلہ اور فراد یعنی ٹگرس اور یوفریٹیز کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ حضرت نو علیہ سلام کا علاقہ تھا اگر ہم قوم کی قیفیت اور حالت دیکھیں تو جو قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا یہ بت برستی کا آغاز کرنے والی قوم تھی اس قوم نے پانچ بتوں کو پوجنا شروع کیا یہ پانچ بت جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قوم نو علیہ سلام سے ان کی رودات کچھ ایسی تھی کہ حضرت نو علیہ سلام کی قوم کے یہ بڑے نیک اور سوالے لوگ تھے اور بڑے عبادت گزار لوگ تھے قوم ان کی بہت بات مانتی تھی اور ان کی بڑی عقیدت عدب اعترام اور محبت رکھتی تھی ایک کے بعد دوسرا جب ایک کفر اتنے تمہیں اچھی باتیں بتاتے تھے تو تم ایسے کرو اب تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا ان کی تو نگاہیں بھی ان کے شکلیں بھی نگاہوں سے ہو جی ہیں تم شکلیں بھی بھول جاؤ گے تو ان کی شکلوں کے نا ان کی حیعت کے چھوٹے بھت بنالو اور ان کی قبروں کے اوپر وہ نصب کر لو تاکہ تم ان کی شکلیں تو یاد رہے ان کے حلیے تو یاد رہے اللہ کے بند کے حلیے اور شکلیں یاد رکھنے کی بجائے ان کی تعلیمات اور ان کے نمونے یاد رکھنے زیادہ ضروری تھے ان کے سوال عمل اپنانے زیادہ ضروری تھے بہرحال اس نے بت بنا کے قبروں کے اوپر نصب کروا دی آہستہ آہستہ ڈھپ پر لاتا ہے وہ جب بت بن کے قبروں پر لگ پھر اس نے اگلا حملہ کیا اس نے کہا دی کہ تم مرد ہو تم تو قبروں پر آتے ہو تم تو ان کے بتوں کو دیکھ لیتے ہو لیکن تمہاری عورت نے تمہارے بچے جو ہیں وہ یہ قوم بت پرستی کی موجد بھی ہو گئی اور یہ بت پرستی کرنے بھی لگے حضرت نو علیہ السلام نے جب اس قوم کو توحید کی دعوت دی تو نہ انہوں نے اللہ کی مانی نہ اللہ کو مانا اور نہ ہی اپنے نبی کی تعلیمات کو مانتے تھے اور پھر جیسے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا وَمَقْرُ مَقْرًا قُبَّارًا بہت ہی بڑا مَقْر کا جال لے کے آئے حضرت نو علیہ السلام کے خلاف اور حضرت نو علیہ السلام نے کہا میں ان کو دن کو میں ان کو رات کو میں ان کو ہنگ کے پکارے ایک ہر طرح سے پکارتا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سنتے اور پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میں تو مغلوب ہو گیا اور میری مدد فرما اور حضرت نو علیہ السلام نے پھر یہ بھی دعا کی ربی لا تذر من القافرین دیار کہ اللہ اس زمین پر نہ ان کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ نہ پھر اللہ کی رحمت غالب کا حکم طریقہ کار وہ وحی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کو سکھا کے انسانیت کو اس سے متعارف کروایا گیا تھا اب حضرت نو علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے قوم کے لوگ ہستے تھے یہ کشتی بہت بڑی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریبا تین سو فٹ لمبی تھی تیس فٹ چوڑی تیس سے زیادہ فٹ اونچی تین اس میں منزلیں تھی اس میں کھڑکیاں بھی تھی اس میں دروازے بھی تھے اور اس کے تین دیکس اور تین فلورز تھے اب جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو پھر آسمان سے بارش برسنے لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایسے جیسے منحمر ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے نل کھل گئے وفار تنور تنور کے اندر سے چشمیں ابل پڑے تھے اور زمین پانی پانی ہو گئی تھی اور پانی کی سطح اٹھنے لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو پھر حکم دیا تھا یہ عظم نبی کے ساتھ مدد کی تھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ چالیس لوگ ایمان لائے تھے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا اسلام قبول نہیں کیا تھا چراخت اندھیرے والی بات آپ دیکھ لیجئے لیکن بیوی اور بیٹا اسلام قبول نہیں بھی کرتا پھر بھی رجب کو یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلی تھی بسم اللہ مجرح و مرسی یہ چلی تھی اور ایک سو پچاس دن تک یہ کشتی جب تک سارا طوفان اور سارا پانی رہا تھا اس میں یہ رہی تھی دس رجب کو چلنے والی کشتی اللہ کے حکم سے دس محرم کو جودی پہاڑ پر ٹک کیونکہ اللہ نے کہا تھا اسمان کو کہ تھم جا اللہ نے زمین کو کہا تھا اب لئے تو نگل لے پانی جو اتر گیا تھا جودی پہاڑ اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو کردستان اور آرمینیہ آرمینیہ اور آزربائیجان کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے انڈیز کہا جاتا ہے کوہ ارارت میں سے جو ایک بہت اونچی سی چوٹی ہے اسے جودی کہا جاتا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی کے اوپر ٹک گئی تھی وہاں سے اترے اور پھر سوک سمانین نامی ایک بستی آباد کی جس میں اسی گھرانوں کی بستی آباد کی گئی اس کے بعد تین سو سال تک حضرت نو علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور پھر اس کے بعد یہ کام سلسلہ آگے جاری رہا اور یہ انڈیز کے حوالے سے یہ کشتی وہاں پر کچھ لوگ جو انڈیز کے اوپر سے فلائے کرتے انہوں نے لوگ جب فتح کرتے ہوئے عراق کے علاقے میں گئے تھے تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے دیتے تھے اور ابھی بھی اگر آپ جائیں تو فوٹ ہلز میں وہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے بیچتے ہیں اور وہ بہرحال اللہ نے پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو غرقاب کر دیا تھا اور ایک عالم گیر سیلا بایا تھا اور پھر ساری کی ساری بستیاں جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتی تھی وہ ساری کی ساری بستیاں برباد ہو گئی تھی قوم کا گناہ جو تھا ایک تو یہ تھا کہ وہ شرک کرتی تھی توحید کو نہیں مانتی تھی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتی تھی اور ان کے حاکم بھی بڑے جابر اور ظالم تھے اور انہوں نے اللہ کے نظام کے علاوہ تاغوتی شیطانی نظام رائج کر رکھا تھا لیکن قوم ان حاکموں کے خلاف اٹھتی نہیں تھی اور نبی کی تعلیمات کو مانتی نہیں تھی اس بڑے سیلاب سے دو چار کر ساری کی ساری روح زمین حلاک کرتی گئی اصول کیا ہے اصول اور پیغام بڑا واضح اور بڑا کلیر کٹ اور دو ٹوک ہے کہ جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرقشی پر ڈٹ جاتی ہیں پوری زد اور تقبر سے تو وہ غرق کرتی جاتی ہے جب قوم توحید سے توحید پر ایمان نہیں لاتی شرک اور بت پرستی پر جم جاتی ہیں جب قوم جابر ظالم حکمرانوں کی غیر اسلامی نظام غیر الہی نظام حکومت دیکھیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں بھی ہیں سرقشیاں بھی ہیں نفاق اور فسک اور فجور بھی ہیں بت بنے ہیں بت اپنی خواہشات کے بت ہیں معاشرے کی رسومات کے بت ہیں اپنی برادری کی خواہشات کے بت ہیں ہر قسم کے اور کچھ نہیں تو مال اور دولت کی دھن کی دیویاں جو ہیں اس کے پرستار ہیں حکومت عودوں کے بت ہم نے بنا رکھ ہیں لیکن یہ بت ہم توڑنے پر تیار نہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حکمران بھی ویسے ہی جابر اور ظالم ہیں یاد رکھئے سلاب تو آتے ہے ایک سلاب آتا ہے ابھی پچھلے سلاب کے لوگوں کو ہم رہابلیٹیٹ نہیں کر چکے ہوتے تو اگلا سلاب آ جاتا ہے آج کہنے والے تنگ ٹانکز کہتے ہیں کہ یہ سلاب اس لیے آتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے بند باند لی ہے انڈیا جو ہے وہ پانی سپل ویس پر چھوڑ دیتا ہے ہاں وہ تو دنیاوی اسباب ہیں وہ تو دنیاوی اسباب ہیں وہ تو دنیاوی وسائل ہیں جو اللہ سلاب کا ذریعہ بناتا ہے پیچھے تو اللہ کا کہہ رہے پیچھے تو اللہ کی ناراض کی ہے اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی سرکشی پر اس مت پرستی پر یہ اللہ کی سرکشی ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے اگر وہ سلاب نہیں تو ڈوبے تو ہم ہیں بے خیائی میں اوریانی میں فہاشی میں رشوت میں چور بزاری میں ظلم زیادتی میں نائنصافی میں ہر قسم کی غلط کاموں کے اندر میری قوم غرق نہیں ہے ہم ڈوبے ہم غطہ زن ہیں ان ساری کی ساری بیمانی و دھوکہ فراد غصب غنب نائنصافی اور انصاف کی کمی اور پھر ہم ڈوبے میں فرقہ واریت کے ان شولوں کے اندر جل رہے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان ساری مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ کو سمجھنے اور انڈر لائنگ کو ایرادکیٹ کرنے کی توفیق فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ بات یاد رکھئے گا کہ پچھلے تمام نبیوں کو ایک علاقے ایک وقت ایک بستی اور اسی پیریٹ کے لیے خاص لکیالٹی کے لیے بھیجا جاتا تھا صرف محمد رحمت للعالمین تھے آپ نے فرمایا مجھے کالے گورے عربی عجمی سب کی طرف بھیجا گیا آپ کی دعوت صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں پوری روح زمین کے لیے تھی آپ کی دعوت صرف اس دور کے لیے نہیں قیامت کے لیے تھی باقی سب نبیوں کو ایک وقت دور ایک علاقے اور ایک وقت کے لیے بھیجا گیا انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو تم کچھ بھی نظر نہیں آتے اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتے کہ تم ایک انسان ہو خمجز آگے چلنے سے باہلے یہ بات ضروری ذہن نشین کر لیجئے گا کہ نبیوں کی صرف نوح علیہ السلام کی نہیں تمام نبیوں کی اپوزیشن اور مخالفت ہمیشہ معاشرے کے کھاتے پیتے آسودہ الیٹش طبقے ہی نے کی ہمیشہ اوپر والا طبقہ حکمرانوں کا سرداروں کا وڈیروں کے جاگیر داروں اور مال داروں کے طبقے نے نبیوں کی تعلیمات کو اپوز کیا ریزسٹ کیا ریجیکٹ کیا ریفیوز کیا اور ہمیشہ نیچے والے کمزور انڈر پریولیش اور ڈپرائیوز طبقے نے نبیوں کی تعلیمات کو ریڈلی ایکسیپٹ اور قبول کیا وجہ کیا تھی وجہ بڑی ظاہر ہے اسلام اسلام جو ہے وہ ایک عدل کا پیغام لے کر آتا ہے مساوات اور برابری کا پیغام لے کر آتا ہے حقوق ضرورت مندوں کو دلوانے کا پیغام لے کر آتا ہے تو جب اسلام کی تعلیمات نافذ ہوتی ہیں تو جو دیپرائیوز اور انڈر پریولیش طبقے ان کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں ان کے درجے معاشر میں الیویٹ ہو جاتے ہیں ان کو عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے ذات پات اونچ نیچ برادری کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے رائٹ سیلیویٹ ہو جاتے ان کے حقوق پروٹیکٹ ہو جاتے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے اسلام کی آنے سے اسلام میں داخل ہونے اس لیے وہ ریڈل ایک سیپٹ کرتے لیکن جو اوپر والا طبقہ ہے نفاذ اسلام سے ان کی حکومتوں پر ان کی مال پر ان کی دنیا کی محبت پر زد پڑتی ہے انہیں کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے انہیں کچھ دینا پڑتا ہے ان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو لہٰذا وہ ہمیشہ اسلامائزیشن کو رییکٹ اور ریزسٹ کرتا ہے یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا کی خوت رہا لیکن یہ بھی ذہن نشین رکھئے گا کہ غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام ریولوشن کے لیے صرف نچلا طبقہ جو ہے اگر اس کو قائل کر کے کام کیا جائے گا تو اسلام ریولوشن اور اسلام غلبہ ممکن نہیں ہے اوپر والے کھاتے پیتے طبقے کی مدد معاونت اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ اتنا بڑا اسلامی انقلاب نہیں آتا اگر آپ حیات طیبہ میں بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ جو نیچے والا طبقہ ہے غلاموں کا طبقہ ہے حضرت بلال حضرت زید حضرت خباب بن آرد اور حضرت سلمان فارسی آل یاسر یہ سارے جو نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں یہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے باوقار باروب شخصیت بھی آپ کے معاون بنے تھے مکہ کی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ آپ کی معاون بنی تھی مالداروں میں سے حضرت عثمان غنی اور باروب شخصیت ہیں اور قوت اور طاقت والے حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے معاون بنے تھے حضرت علی جیسے صاحب علم حضرت ابو حریرہ جیسے صاحب علم آپ کے معاون اور مددگار بنے تھے تو پھر غلبہ اسلام ممکن ہوا تھا صرف نچلے غلاموں کے طبقے میں جوگ در جوگ آنے سے غلبہ اسلام ممکن نہیں تھا ہر کیٹگری کے انفلوینشل لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کافلے میں شامل ہوئے تھے تو تئیس سالوں کے اندر اتنی بڑی اسلام ریولویشن رونما ہوئی تھی تو آج بھی اصول اور پیغام یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آج آج بھی اگر ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نفاظ اسلام کی بہار دیکھ لیں تو صرف اسلام کی دعوت اور تبلیغ صرف نچلے اور دپرائیوڈ طبقے میں نہیں کمزور اور مفلوش طبقے میں نہیں ہمارے معاشر کا جو اوپر والا طبقہ ہے اس کو بھی قرآن کی دعوت سے متعارف بھی کروانے اور ان کو قائل اور مائل بھی کروانے اور ان کو ذہنی ہمہہنگ بھی بنانا ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں پڑھے لکھوں کو پڑھانا تو بہت مشکل ہے پڑھے لکھوں کو دنیاوی ڈگری یا علم اور فان اور ہنر نہ ہونے والے کسی مولوی سے قرآن اور دین پڑھنے کو ہرگز تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کی باتوں سے وہ قائل اور مائل ہونے کو تیار تو وقت کی ضرورت اور غلبہ اسلام کیلئے جو چیز ان ایویٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس کھاتے پیتے پڑے لکھے طبقے کو کوئی پڑے لکھے لوگ کوئی پڑے لکھے کوالیفائی ٹیلینٹیڈ لوگ وہ لوگ جو ان سے زیادہ پڑے لکھے وہ لوگ جو ان سے زیادہ بڑی ڈگری آ رکھتے ہیں جو ان سے زیادہ باروب طریقے سے ان سے زیادہ الوکوینٹ طریقے سے ان کو ان کے مسائل ان کی ایشیوز ان کے پرابلمز ان کی بولی اور ان کی زبان میں بتا کر قائل کریں گے تو یہ طبقہ قائل ہوگا تو آج دور کی ضرورت غلبہ اسلام کے لیے پھر دور کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہمارے اس طبقے کے کچھ پڑے لکھے لوگ میں پڑے لکھے طبقے سے مخاطب ہوں آپ میں سے مخاطب ہوں کہ آج دور کی ضرورت ہے حالت کا تقاضہ ہے کہ آج میرے معاشرے کے کچھ پڑے لکھے پروفیشنل کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی لائر کوئی پروفیسر کوئی ٹیچر وہ اپنے اپنے پیشوں کی قربانی دیں وہ اپنے اپنے پیشوں کی قربانی دیں وہ اپنے اس دنیاوی علم اور فن کو صرف اپنی دنیا کا مال کمانے کے لئے نہیں آخرت کی جنت کمانے کے لئے وہ اپنے پیشوں کی قربانی دیں آئیں وہ جو کل ہم نے سورہ توبہ کے اختتام میں پڑھا تھا وہ آئیں وہ قرآن سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہائیلی ٹلینٹڈ اور ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگ آکے قرآن کے دائی بنے قرآن کے مبلغ بنے قرآن کی دین کی دعوت اس پڑھے لکھے طبقے کو تچ کرنے گی آج ہمیں قربانی دینی ضروری ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہماری اولادوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور پھر اس پڑھے لکھے طبقے اور قرآن ان سے زیادہ بہتر طریقے سے ان سے زیادہ باروب طریقے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ غلبہ اسلام ضرور آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قربانی دینے والا بنا آئیں گے نبی صلی اللہ علی وسلم نے فرما دیا خیر من تعلم القرآن و اللہ مہت اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس گروہ میں شامل ہونے کا شوق فرما دے اللہ ہمیں قبول فرما لے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے اللہ ہماری اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اللہ ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لے اللہ ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا کے ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ اجاریہ بنا اللہ نے فرمایا کہ سرداروں نے اس کی مخالفت کی اور سرداروں نے کہا دیکھا کھاتے پیتے بیوی بچے زخم رونا دھونا سونا جاگنا سر بشری تقاضوں میں دیکھا تو چونکہ بشری تقاضے میں دیکھتے تھے تو ان کو نبی مانتے ہوئے تردد ہوتا تھا لیکن نبی کے بعد وہ سارے لوگ جو ان کو نبی مان لیتے تھے چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو پھر ان کو بشر ماننے میں تردد ہوت یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی مام لاؤ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بے بس ان لوگوں نے جو ہم میں سے سب سے زیادہ ارزل ہیں اور ہم کوئی چیز بھی ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگوں سے کچھ بڑے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے کہا اے برادران قوم بڑی محبت سے دعوت دیتے تھے نبی اے برادران قوم سوچو تو سئی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چھو ہم زبردست اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں اے برادران قوم میں اس کا تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا اگر میں ایسا کہوں گا آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا اب تو بس عذاب لیا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے نو علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا لینے کا ارادہ کر لیا وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے یہ سب کچھ خود گھر لیا ان سے کہو اگر میں نے خود گھر لیا تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نوپر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کتنے تھے 40 تھے اور 600 سال میں 40 لوگ تھے ہاں کتنا پکا عظم اور اراد اب کوئی ماننے والا نہیں ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ پرواہ نہیں کرتے اس نے کہا اگر تم ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ تی ہے جو لیکن آپ یہ دیکھ لی جئے کہ حضرت نو علیہ سلام کی بیوی اور بیٹا بھی ایمان سے محروم رہے تھے یہ وہی کیفیت ہے چراخت علیہ انتھیرہ لیکن جب گھر والے ایمان نہیں لائے تھے تو باہر کی دعوت اور تبلیغ ایک چھوڑ نہیں دی تھی اور دوسری بات بیوی ایمان سے محروم رہی اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے چچا ایمان سے محروم رہ ہدایت اللہ کا اختیار ہے کوئی بڑے سے بڑا اولو لزم نبی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما اس میں سوار کر لو اور ان لوگوں کو اٹھالو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے نبی نے کہا سوار ہو جو اس میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے میرا رب بڑا غفور رحیم ہے دس رجب کو چلی تھی اور دس محرم کو لینڈ ہوتا ہے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے اس نے پلٹ کے جواب دیا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا ہاں کفر کی وجہ سمجھ آئی زد ڈھٹائی سٹابنس مات مان کے نہ دینا اور تکبر اس کا خیال تھا میں بڑا سیانہ ہوں زور بازو پر اعتماد یہ انکار خق کی وجو خاد وہ مجھے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان ہائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا کسی نبی سے بھی اتنا بڑا قرب باپ اور بیٹے سے زیادہ کوئی قریبی تعلق ہو سکتا کسی نبی کے ساتھ بھی اتنا بڑا تعلق اول العظم حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ بھی اتنا قریبی تعلق دنیاوی عذاب سے بچانے کا ذریعہ نہیں بنا نہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا حکم ہو اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا رہا ہے اسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام لہذا تو اس کی مجھے درخواست نہ کر جس کی حقیقت نہیں جانتا تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس اگر اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے خق میں ہے آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا سورہ حود کا پانچ رکو آیت نمبر 50 حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ نبی کا نام حود علیہ السلام قوم کا نام قوم آدھ یہ جزیرہ تل عرب کی ایک بہت پرانی قوم تھی اور اس کو حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو عرب کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے ان کا بچہ بچہ ان کو جانتا تھا بیسے بلکل ایسے جیسے ہم ٹیکسلا کہ ان کے محاورے میں جو پرانی اور بوسیدہ چیزیں ہیں ان کو آد کے حوالے سے آدیات کہہ کر جانا جاتا ہے علاقہ جو قوم نو کا علاقہ ہے وہ خجاز یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے اور اس کو احقاف کا علاقہ بھی کہہ کر پکارا گیا ہے اور اس کو ربو الخالی سکوئر پیس خالی بلکل ایمٹی سکوئر پیس آف لینڈ ربو الخالی کہہ کر بلایا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی جیوگرافیکل لوکیشنز نقشے میں دیکھنا چاہیں تو اس کے نورت ایسٹ یعنی شمال مشک کی طرف پرشین گلف یہاں خلیج فارس ہے اور اس کے جنوب مغرب یا ساؤت ویسٹ میں بحر احمر موت یمن اور امامہ کی جو بستیاں ہیں یہ ایک سکوئر سا ٹکڑا ہے زمین کا جو دور دور تک سہرہ پر مشتمل ہے اور یہاں پر کوئی آبادی یہاں تک کہ گھاس کا تنکہ کوئی چرند پرند حیوانات نباتات نہیں ہے لکو دک سہرہ ہے اور جگہ جگہ نمک کے شور کے ٹکڑے ہیں اور مولینہ مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ اگر کوئی چیز اس پر دور سے پھینک بھی دی جائے تو تھوڑی ہی دنوں کے اندر وہ بھر کے صفوف بن کے ختم ہو جاتی ہے یہ قوم آد کے علاقے کی ایک عبرت ناک روداد بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا حضرت نو علیہ سلام کا ان کو جانشین بنایا گیا تھا ان کو حکومت عدہ اقتدار اور بڑی اچھی زمین سے بھی نوازا گیا تھا لیکن بہت مال تھا اور بہت علم اور فن اور غنر تھا علم اور فن اور غنر کی تو حالت یہ تھی کہ یہ اونچی اونچی امارتیں بناتے تھے ستونوں والی اے رمزات العماد کہہ کر اللہ نے قرآن میں پکار ہے اور پھر صرف یہی نہیں کہ فن اور غنر اور ان کو مال اور حکومت دی تھی اللہ نے ان کو جسمانی قوت اونچے لمبے خوبصورت تنومند طاقتور اور اتنے اونچے لمبے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان جیسی طاقت تنومند اور خوبصورت اور اونچی لمبی قوم کبھی روح زمین پر نہ پہلے ہوئی اور نہ بعد ہوئی قرآن میں ان کی تشبیح دی گئی ہے کہ جب یہ عذاب کے بعد زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو ان لاشوں کو خجور کے تنے جو جر سے اکھڑے پڑے ہیں اس کے ساتھ ان کو مثال اور تشبیح دے کر پکارا گیا اللہ نے اتنی نعمتوں سے مالہ مال کیا تھا لیکن اتنی ترقی آفتہ اور متمدن قوم ہونے کے باوجود یہ قوم اور اس کے گناہ اس قوم میں ویسے ہی رائش تھی عقیدہ توحید کو مانتی نہیں تھی شرک پر ڈٹی اور جمی تھی اور بت پرستی پر وہ ویسے ہی عمل کرتی تھی لیکن ان کے حکمران بڑے جابر بڑے ظالم اور بڑے متقبر تھے یہ اپنے اونچے اونچے محلات بنائے وے تھے اور ان اونچے محلات کے اوپر انہوں نے ظلم کی اندھیر نگری یہ تھی کہ اپنے عوام کو اور غریب اور غربہ کو ان محلات کے اندر اور ان کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے گویا ایک ظالمانہ ایک جابرانہ ایک غیر منصفانہ نظام رائج کیے تھے اللہ کی اتنی انام تاغوتی نظام مشرکانہ نظام شیطانی ظلم اور زیادتی نائنصافی اور عدل کے برخلاف نظام کو اس بستی محرائج کیے تھے اور پھر قوم کا گناہ یہ تھا کہ ایسے حاکموں کی حکومت کو تسلیم کیے تھے ایسے حاکموں کے خلاف جو افضل جہاد ہے کہ ظالم حکمران حکومت کو تسلیم کر بیٹھی رہے تو پھر اللہ نے پہلے چھوٹا عذاب بھیجا تین سال تک بارش رک گئی تھی خوشک سالی کہت سالی مبتلا ہوئی تھی کچھ حوایات میں یہاں تک بھی ہے کہ آسمان سے رات کو یہ شبنم کے کرترے برسنے یہ بھی برسنے رک گئے تھے بہت زیادہ بھوک اور افلاس تھی لیکن اس کے باوجود اس چھوٹے جھنجوڑے جانے والے عذاب سے بھی قوم نے یتظر رہون نہ آجزی کی تھی نہ انکساری کی تھی نہ اپنے تکبر کی ڈگیں ڈال کے اللہ کے نظام کو تھام آتا وہ اسی سرکشی پر ڈٹے رہتے نہ قوم نے اس تغفار کیا تھا پھر بڑا عذاب آیا پھر وہ بڑا عذاب جس کو اللہ قرآن میں کہتا ریخن سور سور وہ توفانی ہوائیں آئیں تھی جنہوں نے ان کی امارتوں کو ڈھا کے رکھ دیا سات دن اور آٹھ رات مسل سل یہ توفانی ہوائیں چلتی رہی تھی ان کی امارتیں ساری ڈھے گئیں تھی ان کے وہ محلات اور ان کے قصر برباد ہو کے رہ گئے تھی اور ساری کی ساری بستی مسمار ہو گئی تھی کوئی ان کا ایک نام لیوہ بھی نہیں رہا تھا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پوری بستی کی زمین جو ہے اب وہ لکودک سہرا ہے وہاں پہ نہ گھاس کا تن کا ہے نہ زندگی کا شرارہ ہے اور یہ روبول خالی احقاف کی وہ زمین جس میں ریت کے بھربورے ٹیلے ہیں اور جس میں جگہ جگہ نمک کے شور کے کتے ہیں وہ چیخ چیخ کا ریلان کرتی ہے کہ وہ قومیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور ان کی سرکشی پر پورے تقبر سے جم جاتی ہیں پورے تقبر سے پورے گھمند سے اللہ کی نافرمانی پر جم جاتی ہیں یہ قوم یہ ساری کے ساری عذاب کی روداد سمجھاتی ہے کہ جب قوموں کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے خوبصورت نام یافتہ خطوں سے نوازتا ہے علم فن خنر ترقی سے نوازتا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کی بجائے کون سی غیر الہی نظام کو حاکمت کی حاکمیت کو قبول کر لیتی ہے یا وہ قومیں جو جابر حیثہ لیں تو فسق و فجور تو پورے عروج پر اللہ کی ناف فرمانیاں تو پورے عروج پر آج ہماری اس سرزمین پر یہ خطہ جو اللہ نے خمے دیا اس انام یافتہ بستی اور اس بہترین پاکستان کی سرزمین کی اوپر ہم اللہ کا نظام پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے سے خائف بھی ہیں رکے بھی ہیں محروم بھی ہیں اور ابھی تک قائل بھی نہیں ہم تو ڈرتے ہیں کہ اگر نظام آگیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ہم تو بھی قائل ہی نہیں ہماری تو بھی ذہن سازی نہیں پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے معاشر کے اندر نہیں تو پھر اللہ نے یہ ساری کی ساری یافتی اور یہ تکلیف ہیں یہ قوم کے اپنے رویے ہیں اللہ ہمیں ان تکلیفوں کی وجوہات کو سمجھنے اور مسائل کا حل سمجھنے اور اس مسائل کے حل کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ فرماتا ہے آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت دی تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی عجر تو نہیں چاہتا نبی پورے اخلاص کے ساتھ للا فللا دعوت دیتے وے نظر آتے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا کیا تو مقل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو یہ ہر نبی کی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا اور یہ واقعات مجھے اور آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں یہ چھوٹے عذاب آرہے ہیں رب سے معافی مانگو اپنے تکبر اپنی نافرمانی اپنی سرکشی کی ڈگیں ڈال کے اللہ کے آگے جھک جاؤ استغفار کرو استغفار کر کے اسلاح کر کے اس کی طرف پلٹاؤ جب تم پلٹو گے تو وہ کیا کرے گا وہ تم پر اسمان کے دھانے کھول دے گا تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھر اللہ خمین واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہوں نے جواب دیا ہے تو تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت نہیں لے کر آیا اور تیرے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور تجھ پر تو ہم ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی نہ زرہ مولت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چھوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے خود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ ہیں آد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا تھا وجہ نظر آ رہی ہیں اللہ کے حقامات کا انکار کرتے تھے اس کے رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے ہر جب بار دشمن حق کی سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوال کو پھیج اب یہ تیسری قوم جس کی یہاں پر اداد بتائی جارہی ہے نبی کا نام حضرت سوال قوم کا نام قوم سمود ان کو آدھ سانیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو قوم آدھ کا جانشین بنایا گیا تھا یہ بھی عرب کے علاقے کی ایک بہت پرانی جانی پہچانی عرب کے خطے کے لوگوں کے ساتھ بہت اس قوم کے رستوں پہ سے بھی گزرتے تھے اور اس کی رودادوں کو بھی جانتے تھے یہ آدھ سانیہ ہے اس قوم کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو شمال مغربی علاقہ پورا جو جزیرہ تل عرب اس کا شمال مغربی علاقہ ہے اسے ہجر کا علاقہ کہا گیا ہے اگر مدینہ سے تبوغ کی طرف ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہجر کا ریل بی سٹیشن بھی آتا ہے اور یہی علاقہ سمود کا علاقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فج ناکہ وہ کوہ جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی وہ کوہ بھی دکھایا تھا لیکن آپ نے ساتھ ہی لوگوں کو یہ تاقید بھی کی تھی کہ ایسے اجڑے عذاب رسیدہ بستیوں پر سے جب گزر ہو تو وہاں پہ رکا نہ کرو وہاں پہ ٹھہرا نہ کرو قیام نہ کیا کرو اور اگر کچھ دیر رکھو بھی تو قصر سے استغفار کیا کرو تو گویا یہ جو عذاب رسیدہ بستیان یہ کوئی پکنک سپورٹس نہیں ہوتی ہیں یہ کوئی آؤٹنگ ریزورٹ پوائنٹس نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ جانا ہے نشان عبرت کے طور پر اور استغفار طلب کرنا ہے اور ان سے نمونہ حاصل کر کے نگاہ عبرت حاصل کرنے کے لئے وہاں جانا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کوئے میں سے پانی لے کر جب آٹا گوندا اور آپ کو اس کی خبر آئی تو آپ نے اس آٹے کو استعمال کرنے سے منع کر دیا یہ قوم وہ قوم تھی قوم آد کی طرح یہ بڑی انام یافتہ قوم تھی اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت خطہ ان کو مال ان کو حکومت ان کو اقتدار ان کو بڑی طاقتور معیشت اور بڑا خوبصورت ان کو ثقافت دیا تو سب سے بڑھ کے اللہ نے ان کو تعمیر کا جو فن دیا تھا وہ آج کے دور میں نہیں جب ڈائنیمائٹ ہیں اور ایکسپلوسیوز ہیں اور ساری ٹکنالوجی موجود ہے اس دور میں ویڈاوٹ اینی ڈائنیمائٹ ویڈاوٹ اینی ایکسپلوسیوز ٹکنالوجی یہ اللہ قرآن میں فرماتے وہ تن حیتون الجبال بیوتا یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اونچے اونچے محلات بناتے اگر آپ آن لائن جا کے سٹی آف پیٹرا لکھیں گے تو آپ کو ان کے رنگ برنگے پہاڑوں کے جو محلات ہیں وہ نظر آئیں گے کہ کتنے خوبصورت یہ بڑے بڑے محلات بناتے تھی یہ محل تراش تے اور پھر اس کے اندر تقبر کرتے تھے ان کے جابر حکمران ان کے اندر بستے تھے ان کے حکمران بھی قومیات کی حکمران کی طرح جابر بھی تھے ظالم بھی تھے متقبر بھی تھے سرکش بھی تھے نافرمان بھی تھے اللہ کے فرما بردار نہیں شیطان کے فرما بردار تھے اتنی متمدن اور اتنی ترقی یافتہ اور اتنی انام نمی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ولد الحرام بھی تھا وہ زانی بھی تھا وہ شرابی بھی تھا اب قوم کی حالت دیکھ لیں کہ وہ حکمران جو شرابی ہیں جو زانی ہیں جو حرام کار ہیں جو ظالم ہیں جو جابر ہیں اور جو اللہ کے فرما بردار نہیں اللہ کے نافرمان اور سرکش ہے قوم ایسے ظالم جابر شرابی زانی حکمران کو اپنے ماتھے کا جھومر اپنے ماتھے کا ٹکہ بنا کے ان کی حکومتوں کو تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی تھے وہ ظلم کرتے تھے زناکاری عام کرتے تھے شراب کو رائج کرتے تھے اور قوم وہ جو حدیث کی الفاظ ہے جب تم ظلم کو دیکھ ہوگے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے پھر اللہ تم پر بترین حکمران مسلط کر دے گا جو تمہیں عذیتیں دیں گے وہ تمہیں ستائیں گے تم کچھ نہیں بگاڑ ہوگے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی یہ وہ بترین حکمران تھے جو قوم حکمران بنا کے مست تھے اب جیسے حکمران بیسی قوم قوم زدی تھی حضرت صوالح علیہ السلام ان کو اللہ اور اللہ کے تعلیمات کی طرف جب دعوت دیتے تو پورے زد اور ڈٹائی کے ساتھ اپنے نبی کی نافرمانی اور سرکشی پر جمع رہتے تھے پھر قوم کے لوگوں نے داور سی جناور سی ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اس میں نمودار ہوئی تھی وہ بستی میں آئی تھی پھر اس نے بچہ جناتہ گویا یہ ماں اونٹنی اور اس کا بچہ اب یہ اللہ کی نشانی اور اللہ کا موزہ تھے حضرت صوالح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا بھی اللہ کی نشانی اللہ کا نشانی اور اللہ کا موزہ گویا اس کی تقدیس اس کی رسپیکٹ اور اس کا رگارڈ اب تم لوگ کا فرض ہے اور دوسری بات ہے اللہ کی حدود بھی آگئی تھی اللہ کی لیمیٹیشن اور اللہ کی ڈونٹ بھی اس اونٹنی کے ساتھ آئی تھی اللہ کے ڈونٹ یہ تھے کہ اب کسی بری ارادی اور بری نیت سے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو ہاتھ نہ لگانا یہ اونٹنی بزاتے خود برباد کرے گی رون دے گی اس کو کھلا دندن آنے کی لئے چھوڑ دی نا اب اس کو بھگ تو اس کو کھلا دندن آنے کی لئے کھتوں میں چھوڑ دو اور پھر جو کھوہا تھا اس میں ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور دوسرے دن دوسرے یہ سارا پانی پیتی تھی باقی دوسرے جانور پانی پیتے تھے تو جو غریب مسکین لوگ کے دن کی نہ کوئی کھتیاں تھیں جن کے نہ کوئی جانور تھے ان کو کیا پروا ان کو تو کوئی فرق نہیں تھا اس اونٹنی کی رگارڈ اور رسپیکٹ کرتے وے اور حدود اور قیود کو مانتے ہوئے نجلے طبقے کی اوپر تو کوئی ذات نہیں تھی ذات کس کے اوپر پڑ رہی تھی جن کے جانور تھے جن کے جانور تھے جن کے مویشی تھے وہ پیاسے رہتے تھے جن کی گھیتیوں کو یہ برباد کرتی تھی اور رونتی پھرتی تھی ان کو مسئیبت پڑ گئی جو کھاتا پیتا طبقہ ہوتا ہے اسی کو شریعت کی خدود اسی کو شریعت کے ڈونٹ ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں انہی پر بھاری ہوتے ہیں تو یہی ہوا اس معاشرے کے ساتھ بھی جو سب سے زیادہ مالدار شخص تھا کدار بن صالف اور اس کا دوست مستہ یہ سب سے زیادہ مالدار تھے اونچا لمبا تھا بڑا سرخ اور سفید رنگ تھی نیلی نیلی اس کی آنکھیں تھی جوان تھا خوبصورت تھا تنو من تھا طاقتور تھا مالدار تھا لیکن پردے درجے کا حرام کار تھا پرلے درجے کا شراب بھی اور زانی تھا اور دو اس کی دوست کی ماشوکہ کدار کی صالف ہاوی ہوکے اس کو قتل کر دیں اور جیسے ہی کوچیں کاتیں اور سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھ لیجیے نا کہ جب یہ کدار بن صالف اللہ کی آیات کی تزہیق کر رہا تھا اللہ کے حدود سے تجاوز کر رہا تھا اللہ کے مجزے کو پامال کر رہا تھا اور اللہ کے ڈونٹ کو کر رہا تھا تو معاشرے میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھام مات جو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے رکھو دل میں محسوس کرو کسی نے نہ ہاتھ سے رکھا تھا نہ کسی نے زبان سے رکھا تھا پوری کی پوری بستی وہ صحاب سبت کی طرح جو عذاب آیا تھا کہ دار بن صالف نے بڑے حرام سے کھل کے کیا کسی نے نہ زبان سے رکھا نہ ہاتھ سے رکھا اور اس نے اس کی کوچے کار دی معاشر میں عمر بالمعروف اور نحیہ نلم منکر بھی نہیں تھا معاشر میں کھل کھل خدود کا تجاوز جو ہے وہ غائب ہوگئی اب جب یوں اونٹنی غائب ہوگی تو بھاگے بھاگے حضر شعب علیہ السلام کے پاس آئے کہ وہ اونٹنی غائب ہوگی اب ہم کیا کریں حضر علیہ السلام نے کہا اس کے بچے کو دیکھ لو اب بچے کے پاس آئے بچہ موزانہ آئے تھے ویسے موزانہ دونوں غائب ہوگئے پھر حضر علیہ السلام کے پاس آئے حضر علیہ السلام نے فرمایا اب تین دن ہے تمہارے پاس ایک دن تمہارے زرد ہوں گے چہرے دوسرے دن سرخ ہوں گے تیسے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد عذاب ان کے چہرے زرد سرخ اور سیاہ ہوئے اور پھر عذاب آیا عذاب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ڈھائی ہزار زلزلے آئے تھے رج فتن بڑے بھاری زلزلے آئے پھر آتش فشاں پھٹا اور آتش فشاں کے پھٹنے کے ساتھ وہ دھوہ تھا جس کی وجہ سے یہ سفوکیٹ ہو گئے اپنے گلوں کو پکڑ کے یہ کھاستے تھے اور چوک ہوتے تھے اور سفوکیٹ ہوتے تھے اور موں کے بل گر 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 کے یہ دھویں کا عذاب پہلے زلزلے کا عذاب تھا پھر آتش فشاں کے پھٹنے سے شاید وہ لاوہ اور بربادی اور تباہی ہمیں عذاب کا پتہ چلتا ہے سوائی ہتن چیخ کا عذاب تھا سوائی ہتن قڑک کا عذاب تھا رج ہتن زلزلے کا عذاب تھا تاغی ہتن بڑی زور کی آواز تھی یہ سب زلزلے اور والکانک ارپشنز اور وہ سب اس کے ساتھ ریلیٹیٹ تھا اور پوری کی پوری بستی کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے کوئی ایک بھی جو اللہ قرآن میں کہتا نا تم ان کی بھینک بھی سنتے ہو کوئی ایک بھی سروائیور نہیں رات ہاں ان کے اونچے اونچے محل پہاڑوں سے تراشیہ وے وہ محل وہ کھندر بن گئے تھے اور وہ آج تک کھندر محلات کے موجود ہیں اور قوم سمود کی رسول کو مانتی نہیں اور ان کی نہیں مانتی تو عذاب سے تو چار ہوتی کبھی ہلا دی جاتی کبھی جلا دی جاتی کبھی نست و نابود کر دی جاتی قوم جب اللہ کی نشانی اور اللہ کی آیات کا مزاق اڑھانے لگتی قوم جب اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے لگتی قوم معاشر کے اندر عمر بال معروف اور نہیں ان منکر کرنے والے افراد اٹھ جاتے ہیں اور کھل کے گناہ ہوتا ہے تو پھر قوم نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور قوم جب شرابی زانی بدکار حکمرانوں اور ظالم جابر شیطان کے فرما بردار حکمرانوں کی حکومتوں کو مان لیتی ان کا خاتمہ وہ قوم نیست و نابود ہوتی ہیں قوم کے جب مالدار تبقہ کھاتا پیتا تبقہ زنا میں شراب میں غرام کاریوں میں خدود اللہ سے تجاوز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی اگر آج آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے عیب ہمارے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے عیب ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی سرکشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خدیث انحراف یہ تو شعیرہ بن چکے میرے معاشرے کا یہ تو وطیرہ بن چکے ہمارے معاشرے کا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی اطاعت کرتے اسے ہم فنیٹک کہتے ہیں اسے فنڈمنٹل کہتے ہیں اسے ہم سر پھرا کہتے یہ تو وطیرہ بن چکے میرے معاشرے کا ہمارے حکمران آج میری قوم اپنے لیے شرابی زانی بدکار حرام مال کرنے والے حکمران مسلط کر رہی ہے ہم تو خود منتخب کر کے اپنے سروں کا منتخب کرتے اور کہتے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں اللہ میری قوم کو سمجھنے اور خوش کے ناخون لینے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارا مال دار طبقہ کھاتا پیتا شراب زنا بدکاریاں اللہ کی حدود سے تجاوز کھل کے کرتا نظر آتے اور میرے معاشرے میں عمر بال معروف ہم تو خوگر ہو گئے معروف کے خلاف ورزی اور ہم تو آدھی ہو گئے جو منکرات ہیں ان کو دیکھ کر اور پھر مجھے بتائیں کیا ہم نے اللہ کی آیات کا مزاق ہمارے معاشرے میں اللہ کی آیات کا مزاق قرآن و خدیث کی تعلیمات کا مزاق ہماری محفلوں میں ہماری شادیوں میں ہماری بیاہوں میں ہمارے کانسٹ میں ہمارے فاشن شورز میں ہمارے سکول کی فانکشن کے اندر اللہ کی آیات کا مزاق ہے کہ نہیں اللہ کی ڈونٹ سود ہے بے خیائی ہے اوریانی ہے فہاشی ہے یہ سب اللہ کے ڈونٹ ہیں رشوت ہے بیمانی ہے دھوکہ ہے یہ سب اللہ کے ڈونٹ سکھ کھل مرتقب ہے کہ نہیں میری قوم اور پھر انہوں نے مجزے کو کٹ کے رکھ دیا تھا انہوں نے مجزے کی کوچھے کٹ کے رکھ دی تھی ہمیں اللہ نے کون سا مجزہ دیا میری یہ ریاست یہ پاکستان کا خطہ کیا یہ اللہ کا مجزہ نہیں تھا دو سو سال کی غلامی کے بعد مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی کٹے ہوئے مظلوم مجبور مسلمان وہ ایک ٹی بی کے مریض کی قیادت میں جمع ہوئے تھے جھنڈے تلے جمع ہو کہتے مسلم لی کے اور نعرہ لگا دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ میرے رب کو یہ شان پسند آگئی تھی یہ عدا پسند آگئی تھی یہ نعرہ پسند آگیا تھا ارے موجزان قوموں کی تاریخ ہم نے بڑی قربانیاں دیں ہم نے بڑی شہادتیں اور عصمتیں لٹائیں لیکن میں آپ کو بتاؤ جتنی تھوڑی دیر میں پاکستان ملا تھا اور جتنے چھوٹے دورانیے میں مسلمان برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی ملی تھی نا لوگوں کی قومیں قومیں تو دو نسلیں دس نسلیں لڑتی رہتی ہیں آزادی کیلئے تو پھر آزادی نہیں ملتی ہمیں تو کچھ سالوں میں اللہ نے تھالی میں رکھ کے اتنا خوبصورت خطہ دے دیا تھا یہ تو پاکستان اللہ کا موت زادہ جو ہمیں دیا ہم نے کیا ہم نے کاٹ کے دو ٹکڑے کر نہیں دیا ہم نے کاٹ کے اتنے خوبصورت ملک کو دو ٹکڑے کر نہیں دیا وہ انیس اکھتر کی سیاست وہ انیس اکھتر کی سیاست وہ جن زانی اور شرابی کو ہم نے اپنا حکمران بنائے انہوں نے بندر بانٹ کی ادھر تم ادھر ہم اور پھر وہ جنگ 1971 کی وار کیا ہم نے اپنے ایسٹ پاکستان کے اپنے جسم کے پاکستان کے جسم کے اس موجزے کے ٹکڑے کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر نہیں دیا مجھے بتائیں جب وہ دو ٹکڑے ہوا تھا تو چیخوں کا عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا مجھے تو خود یاد دیسمبر کی وہ رات 1971 کی دیسمبر کی وہ رات یاد فال آف ڈھاکہ سکوت ڈھاکہ کی رات ساری رات میں نے اپنے والد کی سسکیاں سنی تھی ساری رات میں نے اپنے والد کو روتے وے سنا تھا اور سسکیوں کا عذاب تو تھا کتنا بڑا سسکیوں کا عذاب تھا دنیا کی ون آف بیسٹ آمیز ان دو ورلڈ ہاں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک فوج اور شاید انسان کی تاریخ میں اتنی بڑی سرینڈر نہیں ہوئی ہوگی 99 پیو ڈابلیو 99 thousand پیو ڈابلیو اتنے اتنے قیدی پاکستانی فوج کے اتنے قیدی دو سال مائے بہنیں بیویاں سسکتی رہی تھی روتی رہی تھی تڑپتی رہی تھی یہ سسکیوں کا عذاب تھا یہ چیخوں کا عذاب تھا میں نے اور آپ نے محسوس نہیں کیا ہم نے بھی کاتا موز اور پھر ہم منحس القوم یہ رودات پڑھتے اس سے بھی کچھ نہیں سکھتے یہ عبرت اللی لب سوار ہے ہم اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں ہسٹری لوگ کام اس لیے پڑھا کرتے ہیں ہماری تاریخ گوائی دیتی ہمارا قرآن رودات نے دیتا لیکن آج ہم پھر ملک کے ٹکڑے کرنے کو تیار پھر رہے ہیں بلوچستان الگ سند الگ ہونے کو تیار پھرتا اللہ میرے ملک کے خطوں کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کے خطوں کی حفاظت فرما اب پھر اگر آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دھماکوں کا عذاب کیوں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دھماکے ہوتے کیوں ہیں یہ دھماکے آتے کہاں سے ہیں اپنے شریعت کی خدود تو دیکھ لیجئے کیا میری اور آپ کی ریاست میں قساس کی حد ہے سرکہ کی حد ہے زنا کی ریجم کی حد ہے کوئی ایک حد بھی تو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہم حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں نہ قرآن ہمارا آئین نہ قرآن ہمارا دستور نہ قرآن ہمارا نظام حکومت نہ قرآن ہمارا نظام قانون اللہ کی حدود کا مزاق تو پھر یہ چیخوں کا عذاب کیوں نہیں ہوگا بم دھماکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ایدی کی ایمبولنسز کے ہوتر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایمجنسز کی چیخیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم کبھی کہتے ہیں یہ ٹیررس ہیں ہم کبھی کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں ہم کبھی وانہ کی اوپر آپ پریشنز کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو نہیں سمجھیں گے ہم انڈرلائن قوزز کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے اور ان قوزز کو نکال کر اصلاح کی طرف نہیں پلتیں گے یہ دھماکے یہ سسکیاں یہ چیقیں جاری رہے گی اللہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے ہمیں جھنجوڑ رہا ہے اللہ ہمیں پلٹنے والی قوم بنا اللہ ہمیں اپنے مسائل کا حل سمجھا سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوال کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تمہیں بسایا لہذا تم اس سے معفی مانگو یہ پیغام ہر نبی نے دی لہذا تم اسے معفی مانگو اس کی طرف پہ لٹاؤ ہر نبی کا پیغام وہی تھا جو میں آپ کو بتاؤں کسی اکجائی سے پہت غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو آئیں آج وات کر کے اٹھیں آئیں قول و قرار کر کے اٹھیں کہ اس پاکستان کی مملکت خداداد کو بسلامی پاکستان بنانے کا ارادہ کر کے اٹھئے وعدہ اللہ کا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ خوک قلم تیرے اپنی تقدیر لکھ لیجئے گا اپنے بہرانوں کو ٹال لیجئے اللہ ہمیں مسائل کا حل سمجھا دے معافی مانگو اس کی طرف پلٹو یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا ہے انہوں نے کہا اے سوالے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات تھی ظاہر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ بھی چہہتے اور بڑے معتبر لوگ ہوتے تھے اور بڑے ریناؤنڈ اور بڑے معزز لوگ ہوتے تھے لیکن جب اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے تھے نبیوں نے صرف اپنے اپنے حجروں میں عبادت صرف اپنے اپنے حجروں میں قرآن اور اللہ کی وحی کی تلاوت اور ذکر اور تسبیحات نہیں کی ہیں انہوں نے نظام کو بدلنے کی بات کی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کے نظام کی بات کی تو جس طریقے کی طرف ہمیں بولا رہے نا اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ جس نے خلجان میں ڈال رکھا سوال نے کہا برادر جانے قوم تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اکستاف شہادت رکھتا تھا اس نے اپنی رحمت سے مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو میرے کس کام آسکتے ہو سوائے اس کے مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اسے زیادہ تاروز نہ کرنا ونہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آج پتہ چل نا یہ اللہ کا ڈونٹ تھا یہ اللہ کی نشانی تھی اور اللہ کی خط دی مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا کس نے کدار بن صالف نے اس پر سوالے نے ان کو خبردار کر دیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں رہ لو یہ کیا تھا ایک دن لیا اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک تیرا ربی دراصل طاقت پر اور بالا دست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہا کوئی بسا ہی نہ تھا سنو سمود نے اپنے رب سے قفر کیا قفر کا مطلب کیا ہوتا ہے refusing to accept ماننے کا انکار کرنا سنو سمود نے اپنے رب سے قفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سمود دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوش سلام ہو آپ کو پتہ کہ سلام مومن کا مومن پر حق کیا ہوتا کہ وہ سلام کا جواب دے پھر کچھ دیر نہ گزر ابراہیم ایک بھنا بچڑا ان کی زیافت کیلئے لے آیا یہ فرشتے تھے جو انسانی مسافر پرائے اجنبی مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم اجنبی مسافر را سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے گھر آتے تو وہ کیا کرتے ان کی مہمان نوازی اور ان کی زیافت کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے مہمان کی مہمان نوازی کرے مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے اور ادھے سنت ابراہیمی کا انداز دیکھیں کہ ان پرائے سٹرینجر اجنبی مسافروں کے لیے روسٹڈ لامپ بھناوا بچڑا امجن اس زمانے میں ایک بچڑے کو زبا کرنا پھر اس کے بعد اس کو بھوننا آج کل کے پریشر کوکرز کوکنگ کچھ بھی نہیں کتنا ٹائم کتنا ایفٹ کتنی میند مشکت اور پھر اتنی اتنی زیافت آج تو ہمارا حال یہ کہ فریزروں کے اندر ہاف دن فروزن چیزیں فریجوں کے اندر پھر بھی مہمان آتا ہے بہت تانی کہاں سے آگئی نہ وقت دیکھتی ہے آج مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں ارے مہمان رحمت ہوتا ہے باعث برقت ہوتا ہے اور مہمان نوازی اللہ پسند کرتا ہے ایمان کا تقاضی اور انبیاء کی سنت ہے اللہ ہمیں کھلے دل سے مہمان نوازی کرنے لیکن مہمان نوازی میں ریاء دکھاوا اور نمود و نمائش سے بچنے کی بھی توفیق اتا فرمائے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبع ہو گیا ان سے خوص محفوظ کرنے لگا یہ اصل میں خوف حضرت ابراہیم نے اس دور کے حالات کی وجہ سے محسوس کیا تھا اس دور میں آپ کہ رہزن ہی گھروں میں گھوس آتے تھے اور پھر تھوڑی مہمان نوازی یا ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے کیوں نہیں کھانا کھاتے تھے اس لیے کہ ان کو ہوتا تھا کہ اگر ان کا نمک کھائے اور پھر نہیں کتل اور رازن ہرامی ہوگی اللہ اکبر اس دور کے جو رازن اور دکیت تھے ان کے اندر بھی نمک حرامی کا ایک احساس موجود آج کے حالات تو یہ کہ شورفہ کا حالی ہے جس حالی میں کھاتے ہیں انسی کو چھید کرتے وہ کوئی تصوری نہیں ہے اب جب لوگ آئے اور کچھ کھا نہیں رہتے تو حضرت ابراہیم کو یہی خوف آیا کہ پتہ نہیں کسی رادے سے یہ کھا کیوں نہیں رہتے وہ تو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ مشتبع ہو گیا اور دلی میں خوف محسوس گیا گویا فرشتے نبی کیا ہے بشری تقاضوں پر انہیں خوف اور ان کو ڈر وغیرہ بشری تقاضوں پر ہوتا ہے انہوں نے کہا ڈر و نہیں ہم تلوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ سن کر ہست دیں پھر ہم نے ان کو عساق اور عساق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوش قبری دی وہ بولی ہائے میری کمبختی یہ کون ہے حضرت سارہ ہے کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بڑی پھونس سلام کی گھبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی خوش قبری سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لود کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا انہوں نے بتایا تھا نم قوم لود پر عزیز حضرت لود کون تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا آخر کار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا ابراہیم اسے باز آجو تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور ان پر اب ان لوگوں پر وہ عذاب آکا رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرا گیا وہ میمانوں کو دیکھ نہیں گھبرا آئے تھے کہ یہ میمان ہے یہ کان سے آئے اصل میں وہ خوبصورت نوجوان دو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو اس لئے گھبرا گئے تھے کہ اپنی قوم کو ان کا خیال تھا کہ قوم بدکاری کی طرف نہ ہے تو انہوں نے کہ آج بڑی مسئیبت کا دن حضرت لوت علیہ السلام کا نام نبی کا نام حضرت لوت علیہ السلام قوم کو نبی کی مناسبت سے قوم میں لوت ہی کہا جاتا ہے اس قوم کا کوئی اور نام الگ سے قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بھائی حضرت حاران کے بیٹے ہیں اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اس آگ میں ان کو پھینکا گیا تو پھر آگ مجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے وہ تھنڈی ہو گئی تھی تو یہ موجودہ دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی حضرت سارہ بنت حاران وہ ایمان لائی تھی اور ان کے بھائی حاران کے بیٹے لوت بن حاران یہ دونوں ایمان لائے تھے اور یہ پھر عراق کی بستی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں منتقل ہو گئے کچھ دیر حضرت ابراہیم کے ساتھ رہے وہاں سے دین ایمان اسلام کی باتیں سیکھیں خلیل اللہ کی زیرے تربیت رہے نبوت کی کرنے پڑی ایمان نصیب ہوا تربیت تذکیہ ہوا اور جب پھر اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا تو پھر نبوت سے نواز کر فلسطین کے بلکل ایک قریبی علاقہ جو ہے اس کی قوم کی طرف جسے قوم میں لوت کہا جاتا ہے اس کی طرف بھیج دیا حضرت لوت علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ شرک اردن ٹرانس جارڈن کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے چار بڑے شہروں کا تذکرہ ملتا اور یہ بڑا ہی گنجان آباد علاقہ تھا اور اس کا سدوم کا نام دیا گیا تھا اور یہ قوم بہت ترقی آفتہ قوم تھی لیکن اس قوم کا جو بیسک گناہ تھے جو بیسک دو غلط رویان شیطان نے جن کو اس قوم کو مائل کیا تھا ایک تو ان کی بے خیائی یہ قوم بنیادی طور پر بڑی بے حیاء قوم تھی اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رکھے تو جو چاہے کر تو ایک تو ان کی حیاء اٹھ گئی تھی اور یہ قوم بے حیاء قوم تھی اس لیے ان کے لئے بڑے بڑے گناہ آسان ہو گئے دوسرا یہ قوم مال کی محبت کا شکار مال تو فتنہ ہے مال تو بہت بڑی ازمائش ہے یہ مال کی محبت وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمائے تمہاری دلوں میں مال کی بڑی محبت ہے بس ان کے دلوں میں مال کی محبت رچی بس یہ دو چیزیں ان کی ساری غلط روی کا پیچھے سے متحرک فیکٹرز بن گئے تھے اب یہ لوگ جو تھے اپنے مال کے حیرز کی وجہ سے شیطان نے ان دو گندے جذبات کی وجہ سے یہ شیطان کا ایسے ترن والا بنے تھے کہ شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا مال ہے لیکن جب تم نکاح کرتے ہو تمہاری بیویاں ہوتی ہیں پھر تمہاری اولادیں ہوتی ہیں پھر تم گھر گھرستی کا نظام چلاتے ہو بیوی بچوں کو کھلاتے پھلاتے ان کے خراجات نان نفکے پورے کرتے تو تمہارا تو بہت مال خرچ ہو جاتے یہ تو فیڈنگ ماؤس ہیں یہ تو ایرننگ ہینڈز ہیں ہی نہیں یہ تو بیٹھ کے تمہارا مال کھاتے تو بس اب آگے سے ایسے کرو تم نکاح کرنے چھوڑ دو یہ مال کی محبت تھی تم نکاح کرنا چھوڑ دو اور جو تمہاری جسمانی خواہش ہیں وہ تم عمل قوم لوت کے ساتھ تم اپنی ان خواہش ات کی تسکین کر لوں اب بے حیابی تھے مال کی محبت بھی تھی دونوں چیزوں کو ایسے اس نے منیوبلیٹ کر کے ان سے عمل قوم لوت اور لواتب کے عمل کا آغاز کیا یہ اس گناہ کے موجد بنے غزبناک ہوتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں کہ ایک وہ جو عورت مردوں کی طرح رہتی ہیں جو جانور کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے اور یہاں وہ جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے اور ساتھ لوگوں پر اللہ غزب ناک ہوتا ہے اور ساتھ لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے ان میں سے ایک پر اللہ تین دفعہ لانت کرتا ہے وہ کون ہے جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے تو یہ بدکاریاں کرتے تھے اور یہ میفلوں میں کھل بدکاریاں اور بے خیائائیاں کرتے تھے اور جب ان کے مسافر آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اور پھر ان کو لوٹ تے رہے گئے ساروں سے زیادہ پاک باز اور ہم آپ کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے پھر اللہ نے ازمائش کے طور پر دو فرشتوں کو انسانی شکل میں نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر گئے ہیں ان کو حضرت لوت علیہ السلام کی نا وہ ان کی بھی تھی اور یہ جو اچھی بیویوں کی صفات ہیں سوالحات قانتات حافظات ان میں کوئی بھی اچھی بیویوں والی سنت اور صفت نہیں تھی نہ یہ سوالحات تھی نہ یہ سچی تھی خائنہ ویسے تھی اپنے شوہر کی رازوں کی بھی حفاظت نہیں کرتی نہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت نہیں کرتی نہ اللہ کے رسول کو مانتی تھی اور نہ اپنے شوہر کو مانتی تھی شوہر نے منع کیا کہ ان آنے نوجوانوں کے آنے کی خبر کسی کو نہیں دوگی لیکن اس نے در پردہ شوہر سے خیانت بھی کی نافرمانی بھی کی اس کے رازوں کو ایام بھی کیا کچھ روایات میں آتے کہ ان کی بیوی نے یا تو اپنی انگیٹی کے اندر اپنے چولے کے اندر وہ آگ جلائی اور ان کی چمنی اوپر سے جب دھوا نکلا تو ان کی قوموں کے اندر یہ طریقہ تھا ان کے معاشرے میں کہ جب کسی کے گھر کی انگیٹی چمنی وغیرہ میں سے دھوا نکلتا تھا تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آیا تو ایک نشانی کے طور پر قوم کے لوگوں کو یہ خبر دینے کیونکہ انہوں نے گھر سے نکلنا بیوی کا منع کر دیا تھا لیکن یہ چپکے سے پیچھے سے نکل کے قوم کے نکاح کے لیے پیش کر دی لیکن انہوں نے کہا تمہیں پتے کہ ان میں ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے نے ہاتھ نکال آتا اور ان کی آنکھیں مون دی تھی سب بلائنڈ ہو گئے تھی لیکن قرآن میں یہ بھی آتے کہ یہ نابی نہ ہونے کہ باوجود ان کی آنکھیں مون دی گئیں پھر بھی یہ دیوار کو ہاتھ لگاتے تھے اور ٹھولتے تھے کہ ہم دروازہ توڑ کے اندر گھس کے بدکاری کریں مطلب اتنا بڑا عذاب آیا تھا کہ آنکھیں ان کی اندی کر دی گئیں تھی پھر بھی چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے اتنی بڑی سزا کے باوجود بھی اپنی زنا بدکاری سے نہیں بچے تھے اور پھر اللہ نے یہاں تک ان پر کمنٹ کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان پر کیا نشہ چڑھا ہات پھر اللہ نے حضرت علیہ السلام کو کہا تھا جو لوگ آپ کے ساتھ کا جو کیپٹل سٹی ہے صدوم کا علاقہ جہاں سب سے زیادہ بدکاری اور سب سے زیادہ لواتت اور رہزنی وغیرہ تھی اس زمین کے ٹکڑے کو نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا تھا اور پھر بلندی سے آسمان سے اس کو پٹھ کے پھینکا گیا تھا اور یہ زمین کا ٹکڑا اتنی زور سے پٹھ جانے کی وجہ سے زمین سے بہت زیادہ گہرہ اور نشیبی ہو گیا تھا اور پھر وہاں پہ سمندر ہے بہر مردار یہ وہ علاقہ ہے جو نشان عبرت ہے آج تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کرتے اس میں نمک کا سالٹ کنٹینٹ اس کے پانی میں اتنا زیادہ ہے اللہ کے حکم سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایکویٹک لائف یا آبی حیات نہیں ہے اس ڈیڈ سی کے اندر اندر نیچے جو ہیں وہ کوئی ایکویٹک پلانٹس بھی نہیں ہے نہ کوئی مچھلی نہ کوئی ایک میرین ایلمنٹ اینیمل نظر نہیں آتا اور کوئی ایکویٹک لائف کا کسی قسم کا زندگی کا شرارہ بھی نہیں ہے اور ان کے دیپ سی ڈائیورز نے اس میں تحقیق کرنے کیلئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کیلئے گوتا خوروں کو بھیجا اور جب گوتا خوروں کو بھیجا دیکھنے کے لئے کہ نیچے کیا ہے تو کچھ گوتا خوروں نے آکے اس بات کی بتائی کہ اس کے نیچے بحر مردار کے نیچے ایک پورا قبرستان ہے اور اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس قبرستان کو دیکھ کر یہ اندازہ اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر اس قبرستان کے قریب لاکھوں کی آبادیوں کی بستیاں جو تھی وہ آباد تھی اور یہ جیسے قوم آدھ کا ربو الخالی وہ اعلان کرتا ہے اور جیسے قوم سمود کے وہ خندرات عبرت کا پیغام دیتے ہیں ویسے یہ بحر مردار یہ قوم لود کی بدکاری کرنے والوں کا فسکو فجور میں ڈوب جاتی من مانیا کرتی رب پسند نہیں من پسند زندگی گزارتی کھل کے جیتی مزے سے جیتی شیطان کی مانتی رحمان کی نہیں مانتی عذاب سے دو چار کرتی جاتی اور پھر جب کوئی قوم بدکاری بدکاری اور بے حیائی کے اندر ملوث ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسی قوموں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے ان کو غر کر کے رکھ دیتا ہے اگر حالات کا جائزہ لے مال کی محبت تقاثر حب مال حب دنیا آج بہت زیادہ بڑی چڑی حالت پر موجود ہے اور پھر آج کے مال کے پیروکار صرف یہ نہیں آج ہم دیکھیں تو ہر قسم کی بے خیائیاں ہر قسم کی بدکاریاں ہمارے ہر ادارے کی سطح پر گھرے لو سطح پر ازواجی زندگی کے اندر بدکاریاں موجود ہیں ہمارے مدارس تک ان چیزوں سے محفوظ نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مسائل کے اصل وجہ سمجھ اور اور ان کا حل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان میمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے لوت علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ نعوذباللہ بدکاری کے لئے نہیں نکاح کے لئے پیش کی تھی یہ تمہارے لئے پاکی خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی ایک بھلا آتمی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا تب فرشتہ نے کہا لوت ہم تیرے رب کے بھیجے کم پر چل پڑے تو موڑ بڑ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ریگریٹس کوئی آفٹر تھوٹس نہیں پلٹ پلٹ کے نہیں دیکھو گے اور دوسرے اس لیے بھی پلٹ نے سے منع کیا گیا تھا کہ پیچھے بستی کو سخت عذاب دینا تھا اور ان کی چیخیں تھی تڑپنا تھا پکے قدمی کئی گھٹ نہ جائے کئی واپس پلٹ کے اپنوں کو بچانے کے لیے پلٹ نہ جاؤ تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر نہ دیکھ اور ویسے بھی حصول ہے جب اللہ کی اطاعت کے رستے پر چلتے ہیں تو مڑھ مڑھ کے نہیں دیکھتے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے کیونکہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنے والا پھر دہرہ لیجئے نبی کے ساتھ اتنا قرب ایک نبی کے ساتھ اتنا قریبی راشتہ بیوی کو اللہ نے قرآن میں یہ تو لباس اتنا قریبی رشتہ ہے لیکن اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی لوت علیہ السلام کی بیوی دنیا وی عذاب سے نہیں بچی تھی ذہن نشین کر لیجئے قرآن کی آیت لہا ما قصبت و علیہ مقت سبت اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح خود تھی اب دیر تیرے رب کے ہا نشان زدہ تھا اور ظالم سے تو یہ سزا کچھ دور نہیں ہے اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا ہاں جناب آخری بستی جس کی روداد ہے حضرت شعب علیہ السلام نبی کا نام شعب علیہ السلام ہے اور اگر شعب علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤ تو ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت لوت بن حاران کی بیٹی تھی گویا ان کے ساتھ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعب علیہ السلام کا رشتہ بھی تھا اب یہ واحد نبی ہیں جو نابی نہ تھے اور ویسے ان کو خطیب الانبیاء اللہ نے ان کو بہت کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ دوسری قوالیٹیز اور دوسری صلاحیتیں پہلے سے زیادہ تیز اور زیادہ افیکٹیو کر دیتے ہیں تو خطیب الانبیاء تھے اور واحد نابی نہ صحابی تھے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اور حضرت شعب علیہ السلام کو ایک قوم نے دو نیبرنگ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا یہ جو دو نیبرنگ قوم ہیں یہ کون سی قوم تھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا تذکرہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا اور ان کی پوشت نکلنے والی نسلوں کا تعارف بھی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا پیچھے کروا چکی ہوں لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ مطرمہ ان کا نام حضرت قطورہ حضرت قطورہ کے دو بیٹے ان کا ایک بیٹا مدیان بن عبراہیم ان سے نیچے جو خاندان کی لڑی چلتی ہے وہ اہل مدین ہے مدیان بن عبراہیم سے خاندان کی لڑی جو چلتی ہے وہ اہل مدین ہے یہ شمالی حجاز اور فلسطین تک جو علاقہ ہے وہاں تک یہ آباد تھے اور ان کی کیپٹل سٹی کا نام مدین تھا یہ اہل مدین ہے جن کی طرف فضر شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور دوسرے بیٹے کا نام دوان بن عبراہیم ان سے بنی دوان بنی دوان یعنی ڈیڈنائٹس کی لڑی چلتی ہے اور یہ شمالی عرب کا علاقہ جو تبوغ وغیرہ پر مشتمل ہے یہ وہاں پر یہ آباد تھے اور ان کو بنی دوام کو اکہ والے کہہ کر قرآن میں پکار بستی حاصل میں یہ کہ ان کے عباو اجداد ایک تھے حضرت عبراہیم کی نسل سے دونوں فیملی سے ان کی نسلیں چلتی ہیں ان کے عباو اجداد ایک ہے ان کی زبان ایک ہے ان کا رنگ ان کا نسل ان کے لباس ان کے معاملات ان کی کمیاں ان کی غلط رویہ ان کی ساری چیزیں پرابلم بسکلی ایک ہی کمیونیٹی اور ایک ہی بستی تھی لیکن چونکہ دو بستیوں کے نام مدین والے اور ایک کا والے ہیں تو اس لیے ان کے نام الگ لئے گئے ہیں تو اس کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم کو اللہ سبحانہ تعالی نے باقی قوم وں تھی اور اس لئے یہ بڑی مالدار قوم تھی یہ جو بڑی بڑی دو تجارتی شہرہ ہیں ایک یمن سے شام جانے والی اور خلیج فارس سے مصر جانے والی جو دو بڑی بڑی ٹریڈ روٹس تھی اپنے زمانے کی ان کے جنکشن کے اوپر بستیاں آباد تھی بڑی بڑی ٹریڈ روٹس کے اوپر ہونے کی وجہ سے ان کے لئے تجارتی سفر بہت آسان تھے لہذا یہ خوب تجارت کرتے تھے اور خوب مال کماتے تھے لیکن مال کمانے کی وجہ سے کیا ہوا ایش میں یاد خدا بھول بیٹھے اور مال کی کسرت کی وجہ سے یہ حاق متقاسر حتی زرط المقابر یہ مال کی کسرت کے چکر میں ایسے پڑے اچھی بھلی تجارت تھی ان کا کاروبار تھا اگر اس پر توقل اور کنات کرتے اور کنٹینٹ ہو کے زندگی گزاتے تو لیکن بس وہ مال کی محبت حرص خوص تمال لالچ اتنا زیادہ بڑھ گیا مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے چکر میں ایک تو توقل اور کنات کی کمی تھی دوسرا حرص خوص تمال لالچ کا معاملہ تھا کہ پھر اس کی وجہ سے یہ ایسے غلط کاموں میں علچے کہ بس دو تین چار کام ان کے اندر رائج ہو گئے سب سے پہلے تو یہ ترجارتی معاملات میں بیمانیہ کرنے لگے اور باطل مال کیسے کھاتے تھے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حلاقت ہے ڈنڈی مارنے والے کیلئے جو ناب طول میں کمی کرتے تھے اور تجارتی معاملات میں کمی اور کتاہی کرتے تھے دیتے وقت تھوڑا دیتے اور مال لیتے وقت پورا لیتے تھے اور اس کی پیچھے متحر ایک انڈرلائن کاؤز کیا تھی یہ مال بڑھانے کے چکر میں تھے حریص اور لالچی ہو گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھے ونہ اللہ کا دیا تو کافی تھا اسے پر کنٹینٹ ہوتے توقل اور کنات کرتے تو بہت صرف اور صرف ہماری ٹوٹل منوپلی ہو تو اس کے لیے پھر یہ کرتے تھے کہ جتنے تجارتی کافلے ان تجارتی شارہوں پر آٹے تھے ان پر حملہ کرتے تھے ان پر رہزنی کرتے تھے ان کی لوٹ مار کرتے تھے ایک تو مال کمانے کے لیے اور دوسرے انہوں نے چونکہ ان تجارتی شارہوں پر ان کے ٹھکانے تھے تو ان کے اوپر بھاری تاوان اور ٹیکسز ان سے لیتے تھے یہ بھی مال کمانے کے لیے یہ دو کام جو کرتے تھے لوٹ مار اور بھاری تاوان ایک تو مال کمانے کے لیے کرتے تھے اور دوسرا اس لیے بھی کرتے تھے کہ لوگ اتنے پر خطر سفر پہ بھی نہ آئے اور لوگ اتنے بھاری تاوان کے ڈر سے بھی نہ آئے اور یہاں پہ باقی لوگوں کے تجارتی کافلے نہ چلیں اور ٹوٹل منوپلی بزنس میں اور تجارت میں صرف ہماری ہو جائے ظلم زیادتی حق تلفی نائنصافی رہزنی دکیتی یہ سب کس کے بعد آئے تھے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حرس اور تمہ اور لالچ کی وجہ سے ان کے دلوں میں آتے چلے گئے تو مال کی محبت پھر ایسا گناہ ہے اور ایسا گندہ جذبہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے بہرحال یہ رہزنی ڈکیتی کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے اور یہ راستوں کے اوپر ظالم اور جابر بن کے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات ان سے قتل بھی ہو جاتا تو بڑے ہی ظالم اور جابر حضرت شوہب علیہ السلام نے ان کو سارے کاموں سے باز آنے کی طرف کہا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آگے تو ہم تمہ بستی سے نکال دیں گے اور ہم اس کام پر جمع رہیں گے پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجاتا جو اصحاب مدین ہیں ان کی طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ زلزلے اور دھماکے کا عذاب آیا تھا اور یہ قوم پوری تُو نبی ہے اور تیری تعلیمات سچی ہیں تو پھر تُو آسمان سے عذاب لیا قوم نے آسمان کا عذاب مانگا تھا اور ان کو آسمان کا عذاب زل لطن چھتری کے دن کا عذاب کیسے آیا تھا اللہ کے حکم سے ان کی زمین اور اکہ والوں کے اندر بارشیں روک دی گئی تھی بارش روک دی گئی تھی سورج پورے زور سے آب و تاب سے چمکتا تھا اور اتنی حرارت اور تمازت اور اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ ان کے دل گھبراتے تھے گرمی کی شدت سے اور گرمی کی شدت سے یہ گھبرانے والوں نے پھر ایک دن دیکھا جب انہوں نے دور دیکھا تو ان کو کالے سیاب بادل نظر آئے انہوں نے تحقیق کے لئے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو جہاں کالے بادل ہیں وہاں پہ موسم اور آب و ہوا کیسی ہے اور وہاں جا وہاں گئے تو بادل والے علاقی کیونکہ یہ اپنے علاقے کی آب و ہوا سے گرمی سے خرارت سے تنگی سے ان کا دم گھٹتا تھا اور یہ تنگ ہو رہے تھے تو یہ اس بادل کے نیچے ساری قوم اللہ کے حکم سے جمع ہو گئی تو اللہ کی حکم اس نے آگ نکلی اور ساری قوم جو ہے اس کو اللہ نے جلا کے رکھ دیا اصول کیا ہے کونسی قوموں کو اللہ زلزنوں سے دو چار کرتا ہے کونسی قوموں کو اللہ ہلا کے رکھ دیتا ہے وہ قومیں جو تجارتی خرط پرد کرتی ہیں وہ جو بیمانی دھوکہ فراڈ ایڈلٹریشن بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ زخیرہ اندوزی کرتی ہیں وہ قومیں جلا کے راہ کر دی جاتی ہیں وہ قومیں جو رہزنی ڈکیٹی لوٹ مار کرتی ہیں وہ قومیں نست و نابود کرتی جاتی ہیں وہ قومیں جو حرس حوص تمہ لالس کا شکار ہو کے بڑے بڑے گناہ آسان اور نبیوں اور اللہ کی تعلیمات کو بھلا بیٹھتی ہیں وہ قومیں برباد کر کے نست و نابود کر دی جاتی ہیں آج تجارتی خردورت لوٹ مار ہر ہمارے حاکم سے لے ہمارے ریڈی کی اوپر چھابڑی فروش جو ہے وہ سارے تجارتی خیانتیں کر رہے ہیں کوئی امانت دار نہیں کوئی سچا نہیں ملاوٹ کرتا ہے اور اوپر ملاوٹ کرتا ہے ملاوٹ ہر جگہ ہے ڈنڈی ہر جگہ ماری جا رہی ہے نابطول میں کمی نابطول کو پورے کرنے کا تصوری کی موجود نہیں نا حقو کو فرائز میں پورے کیے جار رہے ہیں نتجارتی مال میں پورے کیے جار رہے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھ لیں تو رہزنیا ڈکیتیا لوٹ مار مال کی محبت کے ہم شدہ سے دھن کی دیوی کو تو میرا ملک ایسے پوچھتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سب دھن کی دیوی کے پرستار سب دھن کی دیوی کے پوجھنے والے اسی لیے تو زلزلے آتے ہیں اسی لیے اور دہشتگردی کے دھماکے دھماکے ہو کے تو ساری قوم جلا کے رولا کے کارڈ کے پھینگ دی جاتی اللہ ہمیں وجہ حاج سمجھنے کی توفیق اتاب فرما اللہ نے آگے فرمایا مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ناب تول میں کمی نہ کرو آج تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے در ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناب اور لوگوں کو ان چیزوں میں تھیرہ تھا کاروبار تجارت تھی سب کچھ مل رہا تھا لیکن کیا تک کنٹینٹمنٹ نہیں تھی اور کنات نہیں تھی بس اور سے اور مانگ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے دو وادیاں بھی سونے کیوں تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا میرے پس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی پھرے گی انہوں نے جواب دیا شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی آج بھی تو یہ اتر آئی بڑی نماز تیری نماز تجھے یہ سکھاتی کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ رکھیں بس تو ایک آلی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا نا آج لوگ جب دین کی بات بتاتے ہاں تم ہی تو ساروں سے سیان نہیں ہو تم ہی تو سارا کچھ پتہ ہے میں آپ کو بتاؤ جملے ہر دور میں ایک جیسے رہے کیونکہ شیطان ہے شوہب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خودی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی گواہی پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق بھی اتا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے شریک کیسے ہو سکتا ہوں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں قول اور فیل کا تضاد کہنا کچھ اور کرنا کچھ اللہ قرآن میں کہتا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَّلُونَ تم لوگوں کو وہ باتیں کہتے کیوں جو تم خود نہیں کرتے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو اصلاح کرنے والوں کو جو لوگوں کو اصلاح کہتے ہیں پہلے ان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ضروری ہے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کی اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نو یا سوالے کی قوم پر آیا تھا اور لوت علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو آپ نے دیکھ ہے ہر نبی نے قوم کو یہ کہ تھا اپنے رب سے معافی مانگو اس کی طرف پلٹاؤ میرا رب رحیم بھی ہے اور اپنی مخلوق سے مخبت بھی رکھتا ہے انہوں نے جواب دیا اے شوئے تیری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی آج بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور سا آدم ہے تیری برادری نہ ہوتی نا تو ہم تجھے کب بھی کا سنگسار کر چکے ہوتے تیرا بلبوتا تو نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہے شوئیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بلکل پسے پوش ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ کی گریف سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا جلدی تمہیں معلوم ہو جائے کس پر زلط اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا یہ کونسے تھے مدین کو دھماکا اور اکہ والوں کو کونسا آسمان یعنی زلہ چھتری کا ازا وہ اپنی بستیوں میں بے خصو خرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے نہیں تھے سنو مدین والی بھی دور پھینگ دئیے گئے جیسے سمود پھینگ دئیے گئے اللہ ہم لا تجل نہ من اللہ ہم مغفر لنا والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہم علف بین قلوبهم و اسلح ذات بین ہم وانصر ہم علی عدو وعدو اللہ ہم لعن الكفر اللذین يسدون عن سبیلک و يقذبون رسلک و يقاتلون اولیاء اللہ ہم خالف بین قلمتهم والزلزل اقدامهم و انظلمهم بأس اللذی لا تردوه عن الکوم المجرمین اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جن پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کی روداتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علی و و سلم یہ عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سنتے تھے اپنی قوم کے رویے اور عمل اور زد اور دھٹائی کا انداز دیکھتے تھے تو وہ غم سے پورے ہو گئی تھے اللہ ہمیں بھی زندگی میں بڑے غم عطا فرماتے اللہ ہمیں ہماری زندگی کو بڑے مقاسد سے آشنا کر دے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے قوم کی آخرت کا فکر اصلاح کا ذوق اور شوق عطا فرماتے اللہ یہ روداتیں پڑھتے ہیں اللہ آج یہ قصے پڑھیں یہ قصے سنے ان کی وضاحت دیکھی ان قوموں کی جیسے تُو نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا اللہ قوموں کی نشکری دیکھی ان کی نافرمانی ان کی سرکشیاں پڑی اللہ ان کا فسق و فجور دیکھا اللہ یہ جانا اللہ یہ پڑھا کہ یہ قوم یہ کیا کر دی تی تیری نافرمانی اللہ یہ سارے قصے پڑے اور ہم نے دیکھا کہ ان قوموں کو اللہ ان قوموں میں تُو نے کسی ایک قوم کا ایک ایک رویہ دکھایا نافرمانی اور سرکشیاں اور بد پرستیاں تو سبھی کرتے رہے لیکن اللہ کوئی قوم اپنی زمین پر تیرے دین کی حاکمیت قائم نہیں کرتی تھی کوئی قوم جابر ظالم زانی شرابی حکمرانوں کی حکومت کے خلاف نہیں اٹھتی تھی کسی قوم نے تیرے خدود سے تجاوز کیا کسی قوم نے تیری آیات کا مزاق اڑا کے ان کو نیستو نابود کرنے کی سازشیں کی کسی قوم نے تیری نواہی کا ارتکاب کیا اللہ کسی قوم نے بدکاری کو اپنے اندر رائج کر لیا کسی قوم نے نابطول کی کمی کی اور رہزن دکیتی کو اپنا طریقہ بنایا اللہ نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ تو ان سب قوموں میں ایک ایک دو تو کمی اور عیب مذکور کرتا ہے اللہ اگر ہم اپنی قوم کے حالات کا جائزہ لیں من حیصل قوم اپنا محاسبہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالی یہ سارے کے سارے عیب جو کسی میں ایک کسی میں دوسرا ان آیات میں مذکور اللہ یہ سارے کے سارے عیب یہ سارے کی ساری کمیاں یہ ساری کی ساری کتاہیاں یہ ساری کے سارے منفی رویے ہم میں من حیصل قوم اور اللہ صرف یہی نہیں ہمارے اندر تو ان سے بھی زیادہ ان کے بھی علاوہ اور بھی بڑی کمیاں بڑی کتاہیاں بڑی نواخیاں بڑی حرام کاریاں بڑے گناہ اس سے بڑھ چڑھ کر اور مقرق کی شکل میں بھی موجود ہیں یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالی منحس القوم ہم اپنی حالات کا جائزہ لیں ہم ان سے بہت زیادہ بڑھ کے سرکشی کر رہے ہیں تیری حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تیری آیات کا مزاق اڑا رہے ہیں تیرے اس بہترین خطے پر تیرے نظام کے نفاظ کی کتاہی کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے آبا و اجتاد نے تو تج سے وعدہ بھی کیا تھا نفاظ اسلام کا ہم اس وعدے کو بھی بھلا بیٹھے اللہ بیمانیہ بھی ہے دھوکے بھی ہیں غصب بھی ہیں رہزنیہ بھی ہیں اللہ تجارتی خردبرد بھی ہے ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں پخش دے اللہ ہمیں منحس القوم اللہ بحسیت قوم ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ محاسبہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہونے والی قوم بنا اللہ ہمیں پشمان ہونے والی قوم بنا دے اللہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ان پر اسرار اور زد کرنے والی نہیں اللہ نادام سے پشمانی سے تیرے آگے جھکنے والی قوم بن جائے اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو ہماری کتاہیوں کو درکسر کر دے اللہ ہم نے تجھے خوب ناراض کر لیا اللہ ہم نے تیری بڑی سرکشیاں کر لی اللہ تیری بڑی نافرمانیاں برپا کر لی زمین میں بڑے فتنے رونما کر دی اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری کتائیوں کو در گزر کر دے اللہ ہماری سرکشیوں کو بخش دے اللہ سبحانہ تعالی تیرے حبیب محمد صلی اللہ حوالی وسلم کی الفاظ میں جھولی پھیلا کے تجھ سے مانتے ہیں اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پر ترجی نہ دے ہمیں دوسروں پر ترجی عطا فرما دے اللہ ہمیں زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے اللہ ہمیں کمزور نہ رکھ ہمیں قوتیں عطا فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہمیں پاکش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تو اشتبائی عبادات سے بھی محروم کر دئیے گئے ہماری تو مسجدیں بھی بند ہو گئی ہمارا تو حرم بھی ہم سے چھن گیا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ اس آفت کو ٹال دے اللہ اس تکلیف کو ٹال دے اللہ اس چھوٹے عذاب سے پہلے ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ پلٹنے والی قوم بنا دے اللہ من حیصل قوم ہمیں گریوں زاری کرنے والی اس تغفار کرنے والی اسلاح کا قول و قرار اور وعدہ کرنے والی قوم بنا دے اللہ پلٹے تو ہمیں تھام لینا اللہ میری قوم تیری طرف پلٹ رہی ہے اللہ ہم قرآن ہاتھوں میں لیے روزے کی خالت میں تیری طرف پلٹنا چاہتے اللہ ہمیں تھام لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے میری قوم کو مسائل کا حل سمجھا دے اللہ میری قوم کو نفاذ اسلام ہم اپنے مسائل کا حل سمجھ کے اس اسلام کو اس قرآن کو اپنا نظام حکومت اس قرآن کو اپنا آئین اس قرآن کو اپنا دستور اس قرآن کو اپنا نظام قانون بنانے کی طرف پلٹنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو جا ہمارا محافظ و نگران بن جا اللہم اغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا و ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ ہم اس بڑے خسارے سے بجھا لیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و طب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فیرون کا حکم راستی پر نہ تھا ٹائم ہے اس میں بھی بیٹری میں مستیک ہے قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بتر جائے ورود ہے جیسے کوئی پہنچے ان لوگوں پر دنیا پر بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلح ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی سر گزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض ابھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتے تو اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتے اللہ اس پکڑ سے بچا لے فیلواکہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا ماضی کے قصوں کے بعد مستقبل کی رداد وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گینی چونی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال بھی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ خدا کی اجازت کو اس سے کچھ عرض کرے پھر کچھ روک اس روز بدبخت ہوں گے اللہ ان میں نہ بنانا کچھ نیک بخت ہوں گے اللہم جالنا منہم جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپ پیں گے پھنکاریں ماریں گے اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ آئے ایسی بخششوں کا ان کو سلسلہ ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منکتا ہونے والا نہیں تو پس ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میرا جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں ایسی طرح پوچھا پاٹ کیے چلے جا رہے جسے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے ہم ان کا حصہ انہیں بھر پور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے تین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی ایک کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرے رب ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے پس تم اور تمہارے وہ ساتھ تھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ٹھیک ٹھیک راہے راز پر ثابت قدم رہو ربنا ثابت اقدامنا ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھپنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہارا وہاں کوئی ولی اور سرپرست نہیں ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے اور کئی سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں سبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے قوموں میں بچا لیا اللہ ہمیں ان اہل خیر میں شامل کر دے ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے اللہ قوم کو کب تک تباہ نہیں کرتا جب تک اصلاح کرنے والا انصر موجود نہ رہے اللہ ہمیں معاشرے کا وہ انصر بنا دے عذاب کو ٹالنے کی وہ وجہ بنا دے بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروب بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لئے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگے جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنہوں ان سے بھر دوں گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا یہ پیغمبروں کی قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو ہم اپنے طریقے پر کیے جائیں گے انجام کار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا ماملہ اسی کے طرف رجوع کرتا ہے تو بس اب کیا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کرو اس پر بھروسہ کرو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ اس رستے پر استقامت اتا فرما بندگی کا خسن اور لطف اتا فرما بندگی کا طریقہ سکھا اپنا بندہ بنا شیطان کی بندگی سے مجھے آپ کو سب کو اور ہماری زوریت کو اپنی حفاظت اتا فرما ربنا لا تزے قلوبنا باد اس خدیتنا وحب لنا ملہ دنکر رحمہ انکا انت الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک سبحانہ ربک رب العزت یم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین